اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له واشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد سورة القحف کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور آج ہم انشاءاللہ سولوے سپارے کے آغاز سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر سورة القحف کی ہے سیونٹی فائف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا قد بلغت ملدن عذر یقینا پہنچ گئے پہنچ گیا میری طرف سے عذر پہنچ گئے آپ میری طرف سے عذر کو فانطلقا پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ آئے ایک گاؤں کے پاس اور ان دونوں نے ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی زیافت کرنے کو تو وہاں پہ اس گاؤں میں انہوں نے ایک دیوار کو پایا جو قریب تھا کہ گر جاتی لیکن انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر ان سے کوئی عجرت لے لیتے یعنی انہوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی تو اٹلیس آپ نے ان کی ایک دیوار سا ہی کر دی ہے تو آپ ان سے کچھ پیسے لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا لیتے انہوں نے کہا کہ یہ میری اور تمہارے درمیان جدائی ہے اب میں تمہیں بتاؤں گا ان باتوں کی حقیقت جن پہ تم سبر نہیں کر سکے تو وہ غریب مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے یعنی مچھے رہے تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں اور اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی ہتیا لیتا تھا پکڑ لیتا تھا ظاہر ہے کشتی کو میں نے خراب کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا یہ کشتی صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے گا تو اس کے معباب دونوں مومن تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ پھنسانہ دے ان کو کفر میں اور سرکشی میں یعنی اس بچے کی وجہ سے کہیں وہ کفر کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں فَأَرَدْنَا عَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبْهُمَا تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان دونوں کو بدل دے فَأَرَدْنَا پس ہم نے ارادہ کیا کہ بدل دے ان دونوں کا رب خیرًا منہ زکاةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا جو ایسی اولاد سے بدل دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں اس سے زیادہ قریب ہو یہاں سے فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلاة والسلام جتنے بھی معاملات کر رہے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہو رہی تھی اس سے پتا چلا کہ حضرت خضر علیہ الصلاة والسلام بھی ایک نبی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے کو قتل کیا ہے اس لئے قتل کیا کہ ان کے والدین جو تھے نیک تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا اندیشہ کیا تھا؟ یقین تھا اس بات کا کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ اس کی وجہ سے وہ بچے کی وجہ سے وہ کہیں کفر کا شکار نہ ہو جائیں تو اللہ تعالی نے مالدین پر احسان کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو اور قتل کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا اللہ تعالی نے کہا کہ میں ان کو اولاد دوں گا جو اس سے زیادہ پاکیزہ ہوگی اور اس سے زیادہ شفقت والی اور رحم والی ہوگی وَأَمَّلْ جِدَارُ رہی بات جدار یعنی دیوار کی فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى الْمَدِينَةِ تو وہ دیوار تھی دو یتیم بچوں کی جو شہر میں تھے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلَّهُمَا اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا ان دونوں کے لئے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا اور ان دونوں کا والد نیک تھا فَأَرَادَ رَبُّكَ پس چاہا آپ کے رب نے اَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا کہ وہ اپنی جوانی کو دونوں پہنچ جائیں بچے وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور اس کے بعد وہ کیا کریں وہاں سے خزانہ نکال لیں رحمتَم مِن رَبِّك یہ مہربانی ہے تمہارے رب کی طرف سے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَنْ عَمْرِي یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَهِ سَبْرَا یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تو یہاں پہ پتا چل گیا کہ سارے معاملات اللہ کے حکم سے ہو رہے تھے اللہ وحی کرتے جا رہے تھے حکم کرتے جا رہے تھے حضرت خضیر اپنی مرض اللہ کے حکم سے وہ چیزیں معاملات کرتے جا رہے تھے اس سے علماء نے ایک اور چیز بتائی تو والدین کی نیکی کا اثر اپنی اولاد پر بہت زیادہ ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَئِن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذلقرنین کے حوالے سے سوال کرتے ہیں قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے سامنے اس کا ذکر تلاوت کرتا ہوں اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے زمین میں ان کو قدرت دی طاقت اتا کی وَآتَيْنَا هُمِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور ہر ضرورت کا اور اچھا سامان ہم نے ان کو مہیا کیا فَأَتْبَعَ سَبَبًا پھر وہ اپنا سامان لے کے نکلے سفر پہ نکلے جہاد کے لیے نکلے حَتَّى اِدَا مَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا یعنی سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے وَجَدَهَا تَقْرُوبُ فِي عَيْنِنْ حَمِئَتِينَ انہوں نے پایا اس سورج کو کہ وہ غروب ہو رہا تھا ایک چشمے میں جو دلدل کا تھا یعنی مٹی والا گندہ چشمہ جو مٹی والا جو دلدل ہوتی ہے جو مٹی جو ہے وہ گل جاتی ہے ایسے چشمے کے اندر وہ جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا اور اس طرف اس کے پاس انہوں نے ایک قوم کو پایا تو یہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ظاہر ہے مطلب اگر آپ سمندر کو دیکھیں یعنی سورج کو دیکھیں آپ تو دور سے آپ کو یہی لگتا ہے اگر پانی ہو تو پانی میں لگتا ہے کہ وہ پانی کے اندر دوب رہا ہے تو حقیقت میں وہ پانی میں دوب نہیں رہا ہوتا بلکہ اصل میں وہ بظاہر ایسے لگتا ہے تو انہوں نے جو چیز ظاہر میں نظر آئی انہوں نے اس کے بارے میں بیان کر دیئے قُلْنَا يَعْدَ الْقَرْنَيْنِ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یعنی انہوں نے وہاں پہ ایک قوم کو پایا قُلْنَا يَعْدَ الْقَرْنَيْنِ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بلکہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین اما انتعذبا آپ چاہیے تو ان کو سزا دیں یا تو آپ ان کے ساتھ کوئی اچھا بھلائی کا معاملہ کر دیں یعنی ہوا یہ کہ یہ مغرب کی طرف گئے سب سے پہلے مغرب کی اینڈ تک یعنی اس سے اشارہ ہوا کہ وہ مغرب کے بالکل آخری اینڈ تک جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اگزیسٹ کرتی تھی وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ ان کو لگا ایسے جیسے سورج بالکل ان کے سامنے ایک گندے پانی کے اندر یہ گندی دلدل کے اندر جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ انہوں نے اس قوم کو پایا اور اس قوم کا کام یہ تھا کہ وہ دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کفر اور شرک کر رہی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ جہاد کیا لڑائی کیا لڑائی کرنے کے بعد اس کے بعد جو لوگ ان کے قبضے میں آئے تو اب اللہ نے ان کہا کہ ہم نے ان کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ان لوگوں کو عذاب دیں سزا بھی دے سکتے ہیں اور چاہے تو آپ ان کو کیا کریں معاف کر دیں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیں تو حضرت زلقرلین نے وہی کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا اما من ظلم جنہوں نے ظلم کیا فَسَوْفَنُعَذِّبْهُ ہم ان کو سزا دیں گے ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبْهُ عَذَابًا پھر ان کو لٹایا جائے گا ان کے رب کی طرف اور اس سے بھی برا عذاب ان کو ملے گا وہاں پہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِحَا اور جو بندہ جس نے نیک عمل کیے ایمان لے کے آیا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا تو اس کے لیے بھلائی ہے اس کے لیے بھلائی کا بدلہ ہے اس کے لیے اچھا بدلہ ہے وَسَنَقُونَ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَا اور ان قریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے یعنی ہم اس کے لیے آسانی کریں گے فَمَّ أَتْبَعَ سَبَابَا پھر وہاں سے وہ دوبارہ وہ سفر کے لیے تیار ہوئے اور اپنے سامان لے کے وہاں سے نکلے اپنے لشکروں کو لے کے حَتَّى إِذَا بَلَغَ وَطْلِعَ الشَّمْسِ اب وہ مشرق کی طرف گئے بلکل اینڈ پہ جہاں پہ سورج طلوع ہوتا تھا وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ تو وہ ایسی جگہ کو پہنچے جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک قوم پر وہاں پہ ایک قوم تھی لَنَّ جَعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِحَا سِتْرَا ان کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی علماء بیان کرتے ہیں اس سے مراد یہ تھا کہ یعنی وہ ایک ایسی کھلا سہرا تھا اور کھلی جگہ تھی ظاہرہ کوئی اوٹ نہیں تھی کوئی پہاڑ نہیں تھی جس کی ورسے سورج یہ درخت نہیں تھے جس کی ورسے سورج کا جو ہے وہ روشنی ان سے یعنی اس کے درمیان حائل ہو جاتی یہی حقیقت ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی خبر ہمارے علم ہے یعنی جو کچھ اس کے پاس جو معاملات ہم بتا رہے ہیں سب کا سب ہمارے علم ہے اور ہم اسی علم سے آپ کو بتا رہے ہیں ثُمَّ أَتْبَعْ سَبَبَا پھر وہ دوبارہ وہاں سے سمان لے کے نکلا دوبارہ وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کام معاملہ کیا ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے سبق دیا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا اور جو برے تھے ان کو سزا دی حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّئِينَ پھر وہاں سے وہ نکلے اور یہاں تک کہ وہ پہنچے ایسی جگہ پہ جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمَا اس جگہ پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ایسی قوم تھی کہ جن کی بات وہ نہیں سمجھ سکتا یعنی ان کی کوئی اپنی زبان تھی قَالُوا يَادَ الْقَرْنَئِنِ انہوں نے کہا اے ذُلْقَرْنَئِن اِنَّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یعجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں فَهَلْنَ جَعْلُ لَكَ خَرْجًا عَلَا انْتَ جَعْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا تو کیا اگر ہم تمہیں کچھ مال عطا کر دیں تو تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دو کوئی اوٹ بنا دو جس کے ذریعے کیا ہو وہ ہم پر حملہ نہ کیا کریں تو ایک ایسے مقام پہ پہ پہنچے جو پہاڑوں والی جگہ ہے اور وہاں پہ یہ عجوج ماجوج قوم آتی اور آ کے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتی ان کو نقصان پہنچاتی تو انہوں نے کہا یہ ہم پہ فساد کرتی ہے یہاں پہ آ کے تو اگر ہم آپ کی مالی مدد کر دیں آپ کو کچھ اپنی طرف سے تاوان دے دیں تو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے لی کیونکہ آپ بڑی شان و شوکت والے ہیں آپ کے پاس بڑا لشکر ہے اور بڑی قوت اور طاقت بڑا سمان ہے آپ کے پاس تو اگر آپ ہمارے لی ایک دیوار بنا دیں حضرت زلقنین نے کہا کہ جو تم باتیں مجھے بتا رہے ہو یعنی جو تم مجھے پیسے کی آفر کر رہے ہو میرے رب نے جو مجھے قدرت عطا کی ہے وہ مجھے بہتر مجھے کافی ہے جو اللہ نے مجھے مال عطا کی ہے وہ مجھے کافی ہے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں اگر تم نے میری مدد کرنی ہے تو قوت کے ساتھ افرادی قوت مجھے عطا کرو میرے ساتھ مدد کرو میرے ساتھ لگو ہم مل کے بناتے ہیں اس سے پتا چلا کہ کسی بھی کام کے اندر اصل چیز مال نہیں ہوتا اصل چیز دنیاوی وسائل ہوتے ہیں یعنی وہ بھی ان کی اہمیت ہوتی ہے لیکن ہمیشہ وہ کم ہوتی ہے اصل اہمیت ہوتی ہے افراد کی آگے بھی چل کے ہم سورت آہا میں پڑھیں گے اس کے بارے میں دوبارہ میں وہاں پہ انڈیکیٹ کروں گا انشاءاللہ اجعل بینکم وبینہم ردما میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا آتونی زبر الحدید مجھے لاکے دو تم لوہے کے تختے حتی اذا ساوا یہاں تک کہ جب اس نے اس کو برابر کر دیا بین الصدفائنی دو پہاڑوں کے درمیان قال انفخو انہوں نے کہا اس کے اندر اب دھنکو یعنی آگ جلاؤ حتی اذا جعلہو نارا یہاں تک کہ جب وہ آگ بھن گیا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ تو انہوں نے کہا آؤ میرے پاس میں ڈالو اس پر پگلا ہوا تانبہ یعنی انہوں نے کیا کیا لوہے کی بڑی بڑی وہ منگوائیں انہوں نے شیٹیں منگوائیں موٹی موٹی اور اس کو پگلایا گرم کیا یہاں تک کہ وہ آگ کی طرح گرم ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے پگلا ہوا تانبہ اس کے پر ڈال دیا جس سے وہ بہت مضبوط ہو گئی پھر نہ کر سکیں گے جو اس کے اس پر چڑیں اور نہ وہ لگا سکیں گے اس پر کوئی نقب یعنی پھر وہ اتنی بڑی دیوار انہوں نے منائی اور وہ مضبوط بھی تھی بڑی بھی تھی بڑی اتنی تھی کہ وہ اس کے اوپر سے ٹانگ نہیں سکتے تھے یعنی اوپر سے اوپر سے کود کے نہیں آ سکتے تھے اور مضبوط اتنی تھی کہ وہ اس کو توڑ نہیں سکتے انہوں نے کہا ابھی تو میں نے ان کو روک دیا ہے لیکن جب میرا اللہ چاہے گا جب اس کی شان ہوگی جب اس کی اجازت ہوگی تو یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ سب ختم کر کے واپس آ جائیں گے قربے قیامت جیسے وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقَّ اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِن يَمُوجُ فِي بَعْضٍ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو اس دن تاکہ وہ ایک دوسرے کے اندر ریلہ مارتے ہوئے آئیں موج کی طرح جیسے آپ کو موج آتا ہے نا سمندر کی موج آتی ہے ایک لہر آتی ہے بڑی سی اس طرح کی موج کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسے نکلیں گے تو سمندر کی لہروں کی طرح بڑی بڑی موجوں کی طرح آئیں گے وَنُفِي خَفِص اور ایک دوسرے کے اندر گس جائیں گے وَنُفِي خَفِص سوری اور سور پھونکا جائے گا فَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعَا پھر ہم انہیں جمع کریں گے سب کو تو اس سے پتا چلا کہ یہ معاملہ سور پھونکنے سے پہلے ہوگا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حدیث میں آتا ہے قیامت کی دس بڑی نشانی ہیں ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے اور یاجوج ماجوج جب نکلیں گے اس کے فوراً بعد پھر قیامت آ جائے گی یعنی دس نشانیاں بڑی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نشانی آئیں گی تو اس کے بعد قیامت کسی بھی لمحے آ سکتی اتنی جلدی اتنی قریب ہو جائے گی وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِدِلِّ الْكَافِرِينَ عَرْضَ اور ہم سامنا کر دیں گے جہنم اس دن کافروں کے بالکل سامنے یعنی جہنم یعنی اللہ تعالیٰ آپ سور کی بات کریں قیامت کے دن اور کافروں کے سامنے اس دن جہنم کو بالکل سامنے کر دیا جائے گا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعَا اور نہ وہ استطاعت رکھتے تھے کہ وہ سنتے نہ وہ اللہ کے ذکر کو سنتے تھے اور نہ ان کی آنکھیں اللہ کے ذکر کو دیکھتی تھیں کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو مِن دونی میرے سوا اولیاء حمایتی یا کارساز یا دوست کیا یہ لوگ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کے ساتھ دوستی کریں گے اور ان کو اپنا حمایتی اور اپنا سازہ میرے خلاف مددگار بنا لیں گے اِنَّا اَعْتَدَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولَ ہم نے ان کے لئے جہنم کو تیار کیا ہے ان کافروں کے لئے نزلہ بطور زیافت کے میمان نوازی کی ان کی میمان نوازی جہنم سے ہوگی اللہ معاف کرے قُلْ هَلْ نُبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا میں ہم نہ تمہیں بتائیں بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ کون شخص ہے جو اعمال کے اعتبار سے سب سے سب سے زیادہ نقصان میں کیا ہم ایسے شخص کے بارے میں آپ کو نہ خبر دیں سَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے پوری زندگی یعنی اس کی پوری لائف جو ہے صرف اس کا مقصد اور اوبجیکٹف صرف دنیا کا حصول تھا اور اس نے پوری زندگی اس میں کھپا لی اور وہ سمجھتا جارہا تھا میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں بہت سکسیسفول ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کی آیات کا وَلِقَائِهِ اُرْزْكِ مُلَقَاتِ فَحَبِطَتْ عَعْمَالُهُمْ پس زائع ہوگے ان کے عامال فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا پس نہیں ہوگا ان کے عامال کا قیامت کے دن تھوڑا سا بھی وزن ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُ ان کی جزا ان کا سزا جہنم ہے کس ورہ سے جو انہوں نے کفر کیا وَاتَّخَدُوا آیاتِ وَرُسُلِهُزُوا اور یہ سزا اس لی بھی ہے کیونکہ انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مزاق اڑایا اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے قَانَتَّهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ ان کے لیے فردوز کے باغات نزولہ مہمان نوازی کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کی باغات سے مہمان نوازی فرمائیں گے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لَا يَبُغُونَ عَنْهَا حِوَلَا ان کے وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہاں سے وہ دور ہو جائیں قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُمِ دَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمندر سب کے سب سیاہی بن جائیں لِكَلِمَاتِ رَبِّي تاکہ میرے رب کے کلمات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس میں لکھنا شروع کریں لَنَفِدَ الْبَحْرُ تو تمام کے تمام سمندر ختم ہو جائیں گے قَبْلَ أَنْتَ الْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات جو ہیں وہ ختم ہو یعنی اگر پورے سمندر جو ہیں سب کے سب وہ سیاہی بن جائیں اور اللہ کی شان میں لکھنا شروع کر دیں تو وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے سیاہی ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی شان اور اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا اگرچہ وہ اس جیسے اور بھی سیاہی لیں گے یعنی اتنے سمندر اور بھی لیں جتنے مرضی سمندر لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک انسان یوحا علیہ فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی اَنَّمَا اِلَهُكُمْ کیا وحی کی گئی کہ تمہارا الہ تمہارا معبود اِلَهُمْ واحدٌ صرف ایک معبود ہے وہ اللہ فَمَنْ كَانَ اِرْجُوْ لِقَاء رَبِّهِ پس جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کا قیامت کے دن پر جس کو امید ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو اس کو چاہیئے کہ صرف امید نہ رکھے بلکہ نیک عمل بھی کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور وہ نہ شریک کرے اپنی عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی ائے کو آگے سورہ مریم ہے یہ مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے قَافَ هَا يَعِن صَاد ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّ یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریہ پر یعنی اس میں اللہ تعالی حضرت زکریہ علیہ السلام پر جو رحمت کی اس کا ذکر کریں اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَا جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اپنے دل میں آپ پتہ ہیں دعا کے لئے اصل دعا کا مقصد کیا ہے دعا کا اصل محل ہے کہ وہ آہستہ بولیجئے آہستہ آباز میں قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ انہوں نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبَا اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا لیکن اللہ میں کبھی بھی تیری دعا سے محروم نہیں ہوا یعنی جب بھی میں نے تُس سے بات کیا ہے جب بھی میں نے تُس سے کچھ مانگا ہے میرے رب تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کبھی بھی محروم نہیں ہوا تو انہوں نے مجھے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کیا وَإِنِّي خِفْتُ الْبَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي اور مجھے اپنے بات اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں وَكَانَتِ مْرَأَتِ عَاقِرَ اور وہ اولادِ یعقوب کا بھی وارث ہوگا وَجَعَلْهُ رَبِّ يَضِيَّ اور اے میرے اللہ تعالی صرف بیٹا نہیں عطا کرنا مجھے ایسا بیٹا عطا کرنا ہے جو تجھے بڑا محبوب بھی ہو پسندیدہ بھی ہو یا زکریہ اللہ تعالی نے جواب دیا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بھی غلام ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی اسمہ یحیاء اس کا نام یحیاء ہے ہم نے اس سے پہلے ایسا نام کبھی کسی کا نہیں رکھا یحیاء نام جو ہے نا یہ اللہ تعالی نے رکھا تھا اس کی سب سے بڑی شان ہی ہے اللہ کہتے ہیں حضرت یحیاء سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَقُونُ لِي غلام انہوں نے کہا اے میرے رب اب دیکھیں خود ہی دعا مانگی اللہ نے قبول بھی کر لی ساتھی کیا کہا اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَقَانَتِ مُرَأَتِ عَاقِرَةً میری بیوی تو بانچ بوڑی ہو گئی ہے بچاری اب تو قابل نہیں ہے وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّ اور میں تو بڑھائی کی بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں قَالَ كَذَلِك اللہ نے کہا اسی طرح میں اسی طرح سے معاملہ کرتا ہوں قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيُّنُ اور کہا تیرے رب نے کہ وہ میرے اوپر آسان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ اور میں نے تجھے پیدا کیا مِن قَبْلُ اس سے پہلے وَلَمْ تَقُشَئَئَ اور تو کچھ بھی نہیں تھا اللہ کہتا ہے یہ کونسی بڑی بات ہے میرے لی ہے کہ میں تجھ سے پیدا کر دوں میں نے تو تجھے بھی پیدا کیا تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیا اتمنانِ دل کے لیے کہا اللہ نے کہا تیری نشانی کی یہ ہے کہ تُو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا تین دن ثلاثہ لیال تین راتیں سویہ دیکھ پوری کی پوری فَقَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ تو وہ اپنے محراب سے جب اللہ نے دعا قبول کر لی اپنے محراب سے نکلے لوگوں کے پاس گئے اپنی قوم کے پاس گئے فَأَوحَا إِلَيْهِمْ تو انہوں نے اشارہ کیا زہر زبان ایک دم بند ہوگئے اللہ کی طرف سے نشانی آگئے تو انہوں نے اشارہ کی اپنے قوم کو کیا کہا کس چیز کا حکم دیا اَنْ سَبِّحُوا بُقْرَةً وَعَشِيَا کہ وہ صبح شام اپنے رب کی پاکیزگی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں يَا يَحْيَا خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ اب اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کو کہہ رہے ہیں فیدہ ہو گئے اور آئے اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کو کہتے ہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے تھاملو جو اللہ نے تمہیں عطا کی وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا اور ہم نے اسے وحی اور نبوت عطا کی بچپن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی وَحَنَانَ مِلَّدُنَّا اور ہم نے اپنے پاس سے شفقت وَزَكَاةً اور پاکیزگی عطا کی وَكَانَ تَقِيَّا اور وہ بہت ہی پریزگار تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے نیک ولاد دے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی نیکی کے اندر اپنے آپ میں ایک پوری یہ نہیں جیسے کہتے ہیں نا اگداستان تھے بہت نیک تھے بہت نیک تھے بہت ہمبل تھے اور بہت پاکیزہ تھے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ان کے ساتھ احسان کرنے والے تھے وَلَمْ يَكُنْ جِبَّارًا عَصِيًّا اور نہ تھے وہ سرکش سخت عصیاً اور نافرمان وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اور سلامتی ہو ان پر يَوْمَ بُلِدَا جز دن وہ پیدا ہوئے وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جز دن وہ فوت ہوں گے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور جز دن دوبارہ اللہ ان کو زندہ کرے گا اور وہ دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اور ذکر کریں قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا اِذِن تَبَذَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گئیں اپنے مکان کی ایک مشرقی جگہ پہ یعنی عبادت کے لئے اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر دیا ایک ایسٹرن جگہ پہ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا پھر انہوں نے ڈال لیا ان کی طرف سے پردہ یعنی ان سے اپنے آپ کو پردہ کر لیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ہم نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَبِيَا وہ اس کے لئے ایک بہت اچھے خوبصورت آدمی کی شکل میں آیا قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمَان انہوں نے کہا رحمان کی میں پناہ میں آتی ہوں مِن کا تجھ سے اِن کُن تَتَقِيَا اگر تُو پرحیز گار ہے ایک دم دیکھا اتنا خوبصورت نوجوان آگیا اپنے آپ کو انہوں نے آئیسولیٹ کیا اکیلی ہوئی تھی تو وہاں پہ آگیا تو ایک دم ان کو ڈر آیا انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تُو پرحیز گار ہے تو اللہ سے ڈر میرے قریب نائمہ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك انہوں نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں فرشتہ ہوں لِأَحَوَلِكِ غُلَامًا زَقِيَا تاکہ میں تجھے ایک ایسا لڑکا ایک ایسا پاکیزہ لڑکا عطا کروں قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ انہوں نے کہا کہ کیسے مجھے اولاد ہو سکتی ہے قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيْ يَحَيٌّ رب نے تیرے رب نے کہا کہ وہ میرے اوپر بہت آسان ہے یہ کرنا وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاس اور تاکہ ہم بنائیں اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی ایسی پیدائش کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں وَرَحْمَتًا مِنَّا اور اپنی طرف سے ایک رحمت بھی بنا دیں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تیہ شدہ ہے یعنی اب یہ ہو کے رہے گا فَحَمَلَتْهُ پھر وہ اس کو حمل ٹھہرا ایک دم پرگننٹ ہو گئے ہیں اللہ کے حکم سے فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا پھر وہ چلی گئیں اسے لے کر ایک دور کی جگہ پر تکلیف میں اور تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے اپنے حمل کو لے کر وہ ایک دور جگہ پر لوگوں سے آئیسولیٹ ہو گئے فَأَجَاءَ الْمَخَابُ پھر اچانک ان کو فَأَجَاءَ الْمَخَابُ پھر ان کو تکلیف جو ہے وہ آنا شروع ہوئی جو چائلڈ برث کی ڈیلیوری کی جو تکلیف ہے ان کو آنا شروع ہوئی اور وہ اس کو لے گئی وہ تکلیف جو ہے ان کو لے گئی ایک خجور کے درخت کے تنے کے پاس یعنی وہ تکلیف اچانک ان کو حمل ٹھہرا وہ دور ہوئی لوگوں سے اور اس کے ساتھ ان کو پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہوگی حمل کی اور وہ اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایک درخت کے جو خجور کا جو درخت تھا اس کی جڑ یعنی اس کے تنے کے پاس جا کے وہاں پہ پہ پہنچ گئی قَالَتْ يَا لَيْتَنِ وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی ان نے کہا مِتْ تُ قَبْلَ هَادَا یعنی مر کے میں سب کچھ مٹ جاتی میرا کوئی نام و نشان باقی نہ رہتا تو اس علومہ نے کہا کہ بعض اوقات انسان تکلیف میں اپنے موں سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے ایک آج میں مر جاتی تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ انسان تکلیف میں کہتا ہے اس کے اندر اس کی انٹینشن نہیں ہوتی لیکن کوئی بندہ جان بوجھ کے اگر یہ کہے تو یہ چیز ناپسندید ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ مایوسی ہے فَنَادَهَ مِنْ تَحْتِهَا ہم نے اس کو پکارا اس کے نیچے سے یعنی اس درخت کے نیچے سے اس کو آواز آئی اللہ تحزنی کہ آپ گھبرائیے نا قَدْ جَعَلَ رَبُّ کی تَحْتَ کی سَرِیَا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دی ایک پانی تھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دی ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَ اور اس کھجور کے تنے کو آپ ہلائیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا پھر اگر تُو دیکھے کسی آدمی کو فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَان تو کہہ دے کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کی صَوْمًا روزے کی فَلَنْ أُقَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا تو آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی کسی بھی آدمی سے یعنی اس کے بعد پیدائش کے بعد اللہ نے کہا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر کوئی بھی مرد آپ سے بات کرے کوئی بندہ آئے آپ کے سامنے تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ آج کے دن میں نے نظر مانی ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی اللہ تعالیٰ کی نظر مانی اس سے پتا چلا کہ نظر مانی جا سکتی ہے لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ کی فَعَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ پھر وہ اپنی قوم کی طرف اس کو لے کے آئی تو تیرا باپ کوئی براد بھی تو نہیں تھا وَمَا كَانَتْ أُمُّ كِي بَغِيَّةِ اور تیری ماں کوئی بدکار عورت تو نہیں تھی تو پھر تیری کام کیسے کر لیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تو حضرت مریم علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا کیونکہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیئا تھا کہ آپ نے بات کسی سے نہیں کرنے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّةِ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے ایسے بچے سے بات کر سکتے ہیں جو ابھی گود میں ہیں قَالَ إِنِّ عَبْدُ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعرف کرویا انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب وَجَعَلَنِي نَبِيَّ اس نے مجھے کتاب عطا کیا اور مجھے نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ اور مجھے بہت بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور مجھے حکم دیا وَسِيط کیا نماز کی اور زکاة کی مَا دُمْتُ حَيَّا جب تک کہ میں زندہ ہوں وَبَرَّم بِوَالِدَتِ اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا اور نہیں مجھے بنایا انہیں سرکش سخت شقیاً بدنصیب وَسَّلَامُ عَلَيَّ اور سلامتی ہو مجھ پر وَيَوْمَ بُلِتُ جِسْ دِن میں پیدا ہوا وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جِسْ دِن میں دنیا سے رخصت ہوں گا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور جِسْ دِن میں اللہ کے سامنے اٹھایا جاؤں گا دوبارہ ذَلِكَ عِيسَ بن مریم اللہ کہتے ہیں یہ عیسی بن مریم ہے قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ اَمْتَرُونَ سچی بات ہے جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچی باتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّقِدَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَا نہیں اللہ تعالی نے کوئی بیٹا بنایا وہ پاک ہے اذا قضا امرا جب بھی وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ كُنْ فَيَقُونُ تو بس اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ فَعْبُدُو بس پیشک میرا رب اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے فَعْبُدُوهُ پس اسی کی عبادت کرو حَذَا صِرَاتُ مُسْتَقِيمُ یہی سیدھا رستا ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ لوگوں نے آپس میں جگڑے شروع کر دیئے اس کے بعد حالکہ اتنی واضح بات ہے لیکن اسی معاملے میں توحید کے معاملے میں جگڑے شروع کر دیئے فَوَيْرُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِيَوْ مِنْ عَظِيمُ پس خرابی ہے کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے یعنی قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے ان کے لیے بہت خرابی ہے ان کے لیے برائی ہے ان کے لیے ویل ہے سزا ہے اَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر کیا کچھ سنیں گے اس دن وَأَبْصِرْ اور کیا کیا چیزیں اس دن وہ دیکھیں گے یعنی جب قیامت ہوگی تو کیا کیا چیزیں سنیں گے اور کیا کیا چیزیں دیکھنے پر مجبور ہوں گے یوم یعتوننا جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبعید مبین لیکن آج کے دن جو ظالم ہیں وہ کھلی گمراہی کے اندر اس کا شکار وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اور ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے یوم الحسرہ یعنی قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے حسرت کا دن اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ جب فیصلے کر دیے جائیں گے کاموں کے ماملے کے وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن وہ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لے کے آتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَلِفُ الْأَرْضَ ہم وارث ہوں گے بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے وَمَنْ عَلَيْهَا اور جو اس پر ہے وَإِلَيْنَا وَيُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف ہماری طرف ہی سب کچھ لٹایا جائے گا یعنی دنیا کے اندر جب سب کچھ ختم ہو جائے گا زمین کے وارث صرف اللہ کی ذات ہوگی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَا عِبْرَاہِمِ اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کروائیے ابراہیم علیہ السلام کا ماملہ قرآن مجید میں کتاب میں اس کا ذکر کیجئے بے شک وہ بہت سچے نبی تھے جب انہوں نے کہا اپنے والد سے یا ابتی اے میرے اباجان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ کچھ سن سکتی ہے وَلَا يُبُصِّرُ نَا کچھ چیز دیکھ سکتی ہے وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْعَ اور نہ آپ کے کوئی کچھ کام آ سکتی ہے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم انہوں نے کہا اے میرے اباجان میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے اللہ نے مجھے علم ادا کیا وحی کا مَا لَمْ يَعْتِكَ جو اللہ نے آپ کو نہیں ادا کیا فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطٍ صَوِيَّ آپ میری پیروی کیجئے مجھے فالو کیجئے میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے رستے کی طرف یا ابتی لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَان انہوں نے کہا اے اباجان شیطان کی عبادت نہ کریں پوجہ نہ کریں پرستش نہ کریں کیونکہ شیطان اپنے رحمان کا نافرمان ہے اپنے اللہ کا نافرمان ہے اے میرے اباجان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو الرحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچیں اللہ کی طرف سے عذاب آپ کو پکڑنا لیں فَتَكُونَ لِشْشَيْطَانِ وَلِيَّ پھر تُو ہو جئے شیطان کا دوست قَالَ اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيَا عِبْرَاهِيم انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو لَإِلَّمْ تَنْتَهِي اگر تم باز نہ آئے لَأَرْجُمَنَّكَ میں تمہیں رجم کر دوں گا پتھر مار مار کے مار دوں گا وَحْجُرْنِ مَلِيَّ اور مجھے چھوڑ دو ایک مدت کے لئے یعنی جلے جاؤں یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد نے کہا کہ ایک وقت کے لئے میری نظروں سے دور ہو جاؤ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ میں انقریب اپنے رب سے آپ کے لئے استغفار کروں گا یہ پیچھے بھی آیت گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ کسی بندے کے لئے جب اس کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے جہنم واجب کر دی ہے کسی مشرق کے لئے کہ وہ دعا نہ کر سکے وہاں بھی اللہ نے کہا تھا سوائی ابراہیم علیہ السلام کے جو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری لئے دعا کروں گا یہ وہی دعا ہے بیسیکلی سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ میں تیری بخشش مانگوں گا اپنے رب سے اِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَّ بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وَأَدْعُو رَبِّ اور میں صرف اپنے رب کو بکارتا ہوں عَسَا اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيَّ عن قریب امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہا گا فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ جب وہ ان سے دور ہوگے یا ان سے کنارہ کشی کی وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سے بھی جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا یعنی ان کے شرک سے اور ان سے دور ہوگے وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاق وَيَعْقُوب ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا اور اس کے بعد ان سے یعقوب علیہ السلام عطا کیا حضرت اسرائیل جن کو کہتے ہیں جن کا لقب ہے وَكُلَّن جَعْلْنَا نَبِيًّا اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا اور ہم نے عطا کیا اپنی رحمت سے ان کو وَجَعْلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا اور ہم نے ان کا ذکر جمیل نہایتی بلند کر دیا لوگوں کے سامنے حضرت عبراہیم علیہ السلام دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے ان کا مقام رکھا ہے یہودی لڑتے ہیں ان کے بارے میں عیسائی لڑتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں نا مَا کَانَا عِبْرَاہِمُ يَهُودِيَمْ وَلَا نَصْرَانِيَمْ وَلَا كَانَا حَنِيفَا مُسْلِمَا یہودی کہتے تھے عبراہیم ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ہیں ہمارے دین پر ہیں عیسائی کہتے تھے نہیں عبراہیم علیہ السلام ہماری تعلیمات دیتے رہے ہیں مسلمان فخر کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول کو حکم دیا وَتَّبِعْ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِيفَا یعنی عبراہیم علیہ السلام کی دین کی فالو کریں آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبراہیم کا بہت مقام اللہ کہتے ہیں ان کا مقام بہت بلند کیا ان کا ذکر بہت بلند کر دیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وہ ہمارے رسول نبی تھے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے ان کو پکارا کوہِ طُور کی دائیں جانب سے اس کے بارے میں آگے بھی ذکر آئے گا سورة طہا میں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اور ہم نے ان کو راز بتانے کے لیے قریب کر دیا یعنی وحی کرنے کے لیے اپنے سے قریب کر دیا وَوَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَا ان کا بھائی حارون نبی علیہ السلام وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِيلِ اور کتاب میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کو یاد کرو ان کا ذکر کرو اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وہ وعدے کے سچے تھے وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَا اور اللہ کے رسول نبی تھے دیکھیں حضرت ابراہیم حضرت اسمعیل علیہ السلام کی کتنی بڑی اللہ نے شان بیان کی کہ وہ اپنے وعدوں کی اپنی زبان کے پکے آدمی تھے یہ اللہ کو بہت بڑی بات لگتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں ہم اگر اپنی زبان کو سیدھا کر لینا ہمارے آدھے سے زیادہ دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا آگے پڑھیں گے ہم جا کے اِتَّقُ اللَّهَ وَقُولُكُ وَلَن سَدِيدَ اللہ سے ڈرو سیدھی بات کرو يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دیں گے کتنی بڑی اللہ نے بات کی ہے جو بندہ اپنی زبان کا سیدھا ہے جو اپنی زبان کا پکہ ہے جو اپنی کمیٹمنٹ کا پکہ ہے جو اپنے اہدوں کا پکہ ہے نا اس بندے کے دنیا کے اندر اکثر معاملات اللہ اس کے صحیح کر دیتے ہیں اللہ کی طرف سے تعاید بھی ہوتی ہے دنیا کے معاملات بھی اس کے لئے بہتر ہو جائے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکاة کا حکم دیتے تھے وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّةِ اور اپنے اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اور ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر کیجئے اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّةِ بے شک وہ سچے نبی تھے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّةِ اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک بلند مقام عطا کیا اُلَائِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ان پر مِنَ النَّبِيِّينَ نَبِيُّونَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَم آدَم علیہ السلام کے اولاد میں سے وَمِن مَنْ حَمَلْنَا مَعْنُو اور ان کی اولادوں میں سے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی وی انسابار ہوئے تھے ان کی اولادوں میں سے ہے نا یہ سارے نبی وَمِن ذُرِّيَّةِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيل یہ ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں اور اسرائیل اور حضرت یعقوب کی اولادوں سے یہ سارے نبی سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تو یہودی فقر کرتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارے اباؤ اجداد سے یہ اللہ نے نبی بیجے وَمِن مَنْ حَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی وَجْتَبَيْنَا اور جن کو ہم نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا اِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِی ان کی خاص بات کیا ہے یہ سارے انبیاء کی اور نیک لوگوں کی ان کی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتے ہیں خَرُّوا سُجَّدًا وَبُقِيَا یہ گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے سردے میں روتے ہوئے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَعُوا الصَّلَا لیکن ان کے بعد پھر ناقلف قسم کے لوگ آئے ان کے جانشین ناقلف برے لوگ عضاؤ الصلاة جنہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا وَاتَّبَعُوا الشَّحَوَاتِ اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پس ان قریب ان کو ان کی گمراہی ملے گی سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے اور ایمان لائے فَأُلَائِ كَيْدْخُرُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ شَيْئَا پس یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو کوئی بھی ذرہ بھی اور نہیں بھی ان کے اوپر ذرہ سا ظلم کیا جائے گا جناتِ عَضْنِ اللَّتِ وَعْدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ہمیشکی کے باغات وہ جو وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندو سے غائبانا غائبانا دوادہ ہم نے نہیں دیکھا جنت کو لیکن ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے لئے جنتیں ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم نے اللہ تعالی کی بات مانی بے شک وہ اس کا وعدہ ہے جو آنے والا ہے جنت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کوئی گندی بات نہیں سنیں گے لغو بات فضول بات لغو کہتے ہیں فضول بات بکواس بات سارے جنتی ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوں گے فرشتے کہہ رہے ہوں گے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعَشِيَا ان کے لئے اللہ کی طرف سے رزق ہوگا صبح شام تِلْكَلْ جَنَّتُ اللَّتِ یہ جنت ہے اللَّتِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا جو کہ ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو من کانا تقیہ کون سے بندے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّك اور فرشتوں نے کہا ہم تمہارے رب کے حکم کے غیر نہیں اترتے لَهُمَا بَيْنَ عَيْدِيْنَا اسی کے لئے جو ہمارے آگے ہے وَمَا خَلْفَنَا جُو ہمارے پیچھے ہو وَمَا بَيْنَ ذَلِكَا اور جو اس کے درمیان ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا اور نہیں ہے تمہارے رب بھولنے والا رب السماوات والارض وہ رب آسمان اور زمین کا رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو اس کے درمیان اس کا بھی پیدا کرنے والا اور اس کا رب ہے فَعْبُدْهُ اسْتَبِرْ لِعْبَادَتِ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت کے لئے ثابت قدم رہیے اسی کی عبادت پر جمع رہیے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہمنام آدمی کوئی اور مخلوق ہے جو اس کے ہمنام ہو سکتی ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان اَيْذَا مَا مِتُو جب میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا تو مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکال آجائے گا زمین سے اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ کیا انسان بھول گیا ہے اَنَّا خَلَقَنَاهُ مِن قَبْلُ کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا وَلَمْ يَقُشَيَّا اپنے گھٹنوں کے بل جہنم کے اردگت سارے گھٹنوں کے بل اللہ کہتا ہے ہم ان کو حاضر کریں گے تیرے رب کی قسم ثُمَّ لَنَنْزِ عَنَّا مِنْ كُلِّ شِعَةٍ پھر ہم ضرور کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے ایسا شخص اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّا جو رحمان کی سب سے زیادہ سرکشی کرنے والا یہ بڑے بڑے سردار اور سب سے بڑے لیڈرز جو ہیں اللہ کہتے ہیں ان کو ہم اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کو ترہا الادہ کر دیں گے کہ یہ وہ خبیص اور یہ سرکش اور یہ مجرم لوگ ثُمَّ لَنَحْنُ عَلَمُ بِالَّذِينَهُمْ أَوْلَا بِهَا وَصِلِيَّا پھر یقیناً ہم ان سے خوب واقف ہیں جو اس جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا اور تم میں سے ہر ایک نے اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے قَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا یہ تمہارے رب کا لازم مقرر کیا گیا ہے اپنے اوپر یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم مقرر کر دیا ہے تم میں سے ہر بندے نے سرات کے ذریعے یہ جہنم کے سامنے سے ضرور گنا علماء کہتے ہیں جیسے پل سرات ہے اس کے اوپر سے ہر بندے نے گزرنا ہے اور پل سرات جو ہے وہ جہنم کے اوپر ایک بریج ہے ثُمَّنُ نَجِّ الَّذِينَ اتَّقَو پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَا اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گٹنے کے بل گرے ہوئے وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتِن اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہتے ہیں کافر لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامٌ وَأَحْسَنُ نَدِينِيَا دیکھو دنیا کے اندر کس کا گروہ زیادہ بہتر ہے اور کس کے پاس دنیا میں محلومتال زیادہ ہے کس کا اچھی مجلسیں ہیں خوبصورت کس کے پاس محلومتال ہے کس کی مجلسیں بڑی پرنونک ہیں وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو تباہ کیا هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيَا وہ سمان میں دنیا کے سمان میں اور نمود و نمائش میں بہت زیادہ ان سے بہتر تھیں یعنی ان کے پاس اللہ نے بہت معلومتال آدھا کیا تھا ان سے بھی زیادہ تو جب یہ باتیں کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر تمہاری مجلسیں گریبوں کی لوگ ہمارے پاس دیکھو یہاں پہ پیسہ بھی ہے کتنا ریسورسز بھی ہیں اور یہ ہے اور ہماری مجلس کے شان و شوقت بھی دیکھو یہاں پہ موسیقی بھی ہے یہاں پہ انجائیمنٹ بھی ہے وہاں پہ روکہ سوکہ تم رہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے اللہ نے جن کو تباہ کیا ان کی مجلسیں ان سے بھی بہتر تھیں وہ ان سے زیادہ مالدار لوگ تھے قل من کانا فی الضلالتی کہہ دیجئے جو ہے گمراہی میں فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا تو اس کو اللہ گمراہی میں خوب ڈھیل رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے حَتَّى اِذَا رَأُوا مَا يُعَدُونَ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا تھا اِمَّا الْعَذَابَ خَابُ عَذَابُ وَإِمَّا السَّعَابُ قِيَامَتُ فَسَيَعْلَمُونَ پس وہ جان لیں گے مَنْ هُوَ شَرٌ مَقَانًا کہ کس کا بدترین مقام ہے وَأَضْعَفُ جُنْدَ اور کمزور ترین لشکر ہے تو اللہ کہتے ہیں ان قریب یہ دیکھ لیں گے سب کچھ کہ قیامت کے دن کہ جن کا یا تو عذاب آجے گا اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَخَيْرُ عِنْدْ رَبِّكَ اور نیک اچھے اور اچھے باقی رہنے والے نیک عامال وہ تمہارے رب کے پاس زیادہ بہتر ہیں ثواباً وَخَيْرُ مَرَدَّ ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے یعنی جو اچھے اور نیک عامال ہیں وہ اللہ کے ہاں باقی رہنے والے بھی ہیں ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں اَفْرَعِتَ الَّذِيِيَ اِقْفَرَقْ بھی آیاتِ نَا کہ آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَعْلَمْ وَوَلَدَ اور اس نے بڑے فخر سے کہا کہ ہمیں تو جی مجھے تو بڑا مال و دولت عطا کی جائے گی یعنی دنیا کے اندر اس نے بندنے انکار کیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو دیکھئی جی بڑے مال و دولت مجھے اتا کی جائے گی اَتَّلَعَ الْغَيْبِ کیا وہ مُتَّلِحُوا غَيْبَ پر اَمِتَّخَدَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدَ یا پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے سورہ قحف کے اندر جیسے ہم نے دسکشن کی یعنی پڑھا تھا کہ دو لوگ تھے ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے اندر تو مجھے سب کچھ مل گیا اگر میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا تو مجھے اس سے بہت بہتر ملے گا دنیا کے اندر جس بندے کو مال و مطا مل جاتا ہے اکثر وقت وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس کو یہ سب چیزیں واپس رہیں اور مل جائیں گے اس سے بہتر چیزیں مل جائیں گے کلہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں وَنَمُدُّ لَهُمْ ہم لکھ لیں گے وَنَمُدُّ لَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ مَدَّا اور ہم اس کے عذاب کو بہت بڑھا دیں گے مزید لمبا بڑھا دیں گے وَنَرِسُهُ اور ہم وارث ہوں گے مَا يَقُولُ جو وہ کہتا ہے وَيَأْتِينَ فَرْدَا اور وہ ہمارے پاس آئے گا اکیلا وَاتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِحَةً اور انہوں نے بنایا اللہ کے سوا معبود لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً تاکہ وہوں ان کے لئے قابل عزت یعنی کئی لوگ جو ہیں وہ شرک اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر ان کو عزت مل جائے اللہ کہتے ہیں کل لا ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ قیامت کے دن یہی جو معبود جن کو یہ شریک ٹھیراتے ہیں شیطانوں کو عَلَى الْكَافِرِينَ کَافِرُونَ پَرْ تَعُزُّهُمْ عَزَّا جو ان کو برائیوں کی طرف اکساتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جلدی نہ کیجئے انتظار فرمائیے اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ہم ان کے دن پورے کر رہے ہیں گن رہے ہیں ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں یعنی ہم ان کے دن کاؤنٹ کر رہے ہیں ان کا وقت ختم ہونے والا ہے جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف مہمان بنا کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے متقین بھی پیش ہوں گے لیکن جب اللہ کے سامنے متقین جائیں گے تو بطورے مہمان کے جائیں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اور مجرموں کو ہانکر لے کے جائے جائے گا ہانک نہ ہوتا ہے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے جانوروں کی طرح مجرمین کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اِلَا جَهَنَّمَ وِرْدَ اور پیاسے ہو کے جہنم کی طرف ان کو دکھیل دیا جائے گا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَتَ نہیں وہ سفارش کا اختیار رکھتے ہوں گے اُس دن سوائے اس بندے کے جس کے پاس رحمان کا کوئی وعدہ ہو جس کو اللہ نے اجازت دی ہو ہاں وہ کچھ سفارش کر سکے گا لیکن ان کے لعبت قیامت کے دن کوئی بندہ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا وَقَالُ اتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی ہے اللہ کی اولاد ہے اللہ کہتے ہیں یقیناً تم ایک بہت بری بات کہتے ہو تم نے ایک بہت بری بات کہی ہے یا لے کے آئے ہو تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات کی وجہ سے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّ اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں کس بات پہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَ کہ تم یہ کہتے ہو کہ رحمان کی اولاد ہے یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات وہ اپنی زبان سے ایسے نکال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اللہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں کو نہ تھامے رکھے تو آسمان ان باتوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے پھٹ پڑے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کے خوف سے اتنی بڑی بات ہے کیونکہ اپنی زبان سے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَنِ أَنْ يَتَّقِدَ وَلَدَ رحمان کے لائقی نہیں ہے کہ اس کا کیوں اولاد ہو اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدَ جو بھی چیز آسمان اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کے سامنے غلامی کی طرح ہیوملیٹی کے ساتھ ہیوملییشن کے ساتھ پیش ہوگی اللہ کہتے ہیں تو ان کو گھیر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا ہے وَعَدَّهُمْ عَدَّ اور اللہ نے ان کا گن گن کر شمار کر لیے کہ یہیے لوگ تھے یہیے باتیں کرتے تھے سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے قیامت کے دن اکیلے اکیلے پیش ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے نیک عمال کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمان یعنی ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے آپس میں بھی اور اللہ کی محبت بھی ان کے لیے ہوگی فَإِنَّمَا يَسْرْنَاهُ بِلِسَانِكَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ہم نے قرآن کو آپ کی زمان پر آسان کر دیا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ خوشخبری دیں نیکوں کو وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمَ اللُدَّ اور ڈرائیں جگڑالو لوگوں کو اور قوم کو وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا حَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَد کیا آپ ان کو کسی کو دیکھ سکتے ہو اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَ یا آپ کسی کی آہٹ بھی سنتے ہو یعنی وہ جو قومیں جن کو اللہ نے تباہ کی ہیں ان کا نام و نشان مٹ گیا نہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہو نہ آپ ان کو کوئی آواز بھی آتی ہے سب کے سب بڑی بڑی قومیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیں کیوں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورة طوحہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مگر یہ قرآن تو یاد دہانی اور نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے تنزیلا نازل کیا ہوا ہے ممن خلق الارضہ اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو والسماوات العلا اور اونچے آسمانوں کو الرحمن وعلی العرش استوا وہ ذات کونسی ہے وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے قائم ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے وما تحت الثراء اور زمین کے نیچے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تو پکار کر کہے کوئی بات فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ تو بے شک وہ جانتا ہے سر کو یعنی چھپی ہوئی چیز کو وَأَخْفَى اور نہایت ہی پوشیدہ چیز کو اللہ لا إلہہ إلَّهُ یعنی جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے اس سے بھی پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اللہ لا إلہہ إلَّهُ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اس کے بہت ہی خوبصورت نام ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور کیا تمہارے پاس آئی موسیٰ علیہ السلام کی خبر ان کا واقعہ کا پتا چلا تمہیں اِذْرَ آنَارًا جب انہوں نے آگ کو دیکھا فَقَالَ لِأَهْلِهِ تو انہوں نے اپنے خاندان یا اپنی فیملی کو کہا گھر والوں کو کہا اُمْكُثُو إِنِّي آنَسْتُ لَعَوَ تم تھیرو بے شک میں نے دیکھی ہے آگ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ تاکہ میں تمہارے پاس لے کے آؤں اس میں سے کچھ چنگاری اَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى یا میں آگ کے رستے کا پتا پالوں آپ اپنی فیملی کے ساتھ نکل رہے تھے مفسیرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی حضرت شعب علیہ السلام کے ساتھ اس کا ذکر آگے سورہ قصص میں ہوگا اپنی فیملی کو لے کے وہاں سے نکل رہے تھے مدین میں رہ رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اچانک ایک دور سے ایک پہاڑ کی جانب سے انہوں نے ایک روشنی کو دیکھا تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا آپ ٹھہریئے میں جہاں سے وہاں سے ہو کے آتا ہوں پتہ کر کے آتا ہوں ہو سکتا ہمیں آگ کا کوئی ذریعہ مل جائے یا کچھ لوگ مل جائیں تاکہ ہم ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں فَلَمَّا أَتَاهَا جب وہ اس جگہ پر آئے تو ان کو آواز آئی يَا موسیٰ اے موسیٰ اِنِّي أَنَا رَبُّكَ بے شک میں تمہارا رب ہوں اللہ نے خود کلام کیا حضرت موسیٰ سے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ آپ اپنی جوتیوں کو اتار دیجئے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا بے شک آپ ایک پاکیزہ وادی طوا میں ہیں وَأَنَا اَخْتَرْتُكَ اور میں نے آپ کو پسند کیا ہے آپ کا انتخاب کیا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا پس خوب کان لگار کر سنیے لِمَا يُوحَا اس چیز کی طرف جو آپ کی طرف وحی کی جائے اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَحِی ہوں وہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا فَعْبُدْنِي بس میری عبادت کرو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو اِنَّا سَعْتَ آتِيَةٌ بے شک قیامت آنے والی ہے اَكَادُ اُخْفِيهَا میں چاہتا ہوں کہ اسے پھوشیدہ رکھوں لِتُجْزَ تاکہ بدلہ دیا جائے کُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسْعَا ہر شخص کو ہر جان کو جس کے لیے وہ کوشش کرے فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا پس تجھے نہ روک دے اس سے جو نہیں ایمان لاتا مَلَّا يُؤْمِنُ بِهَا اس پر وَاتَّبَعَهَا وَاہُ اور وہ پیچھے پڑا رہا اپنی خواہش کے فتردہ تو پھر وہ ہی لاک ہو گیا وَمَا تِلْكَ بِي أَمِينِ اکَئَا مُوسَى اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قَالَهِ عَصَائِ انہوں نے کہا یہ میرا میری لاتھی ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ اور میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے وَلِيَ فِيهَا مَا عَارِبُ اُخْرَا اور اس کے ساتھ میرے اور بھی فائدے وابستہ ہیں یعنی یہ جو میرے ہاتھ میں لاتھی ہے اس سے میں فائدے اٹھاتا ہوں قَالَهِ عَلْقِهَا يَا مُوسَى اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اچھا جو آپ کے ہاتھ میں لٹھی ہے لاتھی ہے جس کے ساتھ آپ یہ سارے کام کرتے ہیں آپ ایسا کریں اس کو کیا کریں اس کو ڈالیں زمین میں پھینکیں فَأَلْقَهَا انہوں نے پھینکا زمین پر فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا تو اچانک ایک دھوڑتا ہوا سام بن گیا قَالَ خُدْهَا وَلَا تَخَفْ اللہ نے کہا اس کو پکڑ لیجئے اور ڈریئے نہ آگے جا کے پتا چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ڈر لگا اور وہ ایک طرف بھاگ پڑے ایک دم سام ہوا تو وہ ایک دم ڈر کے پیچھے بھاگ پڑے اللہ نے کہا کہ ڈریئے نہ غیری سو آپ اس کو وہ نکلے گا باہر سفید چمکتا ہوا بغیر کسی عیب کے بغیر کسی بیماری کے آیتاً اخرہ یہ ایک دوسری نشانی یعنی ایک نشانی لاتھی کے لیے دوسری ید بیعبہ سفید ہاتھ آپ اپنا ہاتھ ایسے ڈالتے تھے اس کے بعد نکالتے تھے سفید ہو جاتا تھا چمکتا ہوا اور وہ بیماری نہیں تھی کوئی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی لنوریہ کمن آیاتین القبرہ تاکہ ہم تجھے دکھائیں اپنی آیات میں سے بڑی نشانیاں ادھاب الافرعون آپ جائیے فیرون کے پاس انہو تغا بے شک وہ سرکش ہو گیا اس نے سرکش ہی کی قال رب شرح لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو میرے سینے کو کشادہ کر دیجئے میرے سینہ کھول دیجئے ویسر لی امری یعنی سینہ کھونے کا مطلب ہے میرے لیے معاملات سمجھنا آسان کر دیجئے ویسر لی امری اور میرا یہ کام آسان کر دیجئے وحل العقدتم من لسانی میری زبان کی گرہ کھول دیجئے یفقہو قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں وجعل لی وزیرم من اہلی اور بنا دیجئے میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر ایک ساتھی حارون اخی کون میرا بھائی حارون اشتد بہی ازری میری قوت کو اس سے مضبوط کیجئے یعنی مجھے مضبوط کیجئے اس کی قوت کے ساتھ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھی ہے یہ وہی بھی بات جیسے میں نے آپ کو ذکر کی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ جائیے فیرون کے پاس اور اس کو جا کے اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اوبیسی فیرون کو جانتا تھا کیونکہ فیرون کے پاس سے بھاگ کے آئے تھے وہ وہاں سے اپنی جان بچا کے اس کا بھی ذکر آگے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کریں کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی جان بچا کے بعد سے نکلے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک مشن دے رہے ہیں ایک بڑا کام دے رہے ہیں ایک بڑا بادشاہ اور بڑا تاغوت ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے جس کے لشکر ہیں جو بہت زمین پر فساد پھلانے والا ظالم ظلم کرنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ریسورس مانگا وہ کون سا ریسورس تھا یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے اس طرح کی بادشاہت ادا کر مجھے لشکر ادا کر مجھے موجزات ادا کر موجزے تو اللہ نے خود ادا کی ہے کہا کہ اللہ مجھے میرا ایک بھائی ادا کر میرے خاندان میں سے میرا مددگار انہوں نے انسان اپنا فرد مانگا افرادی قوت مانگی تو اس سے پتا چلا دین کے معاملات میں اصل چیز افراد ہوتے ہیں باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہوگی وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي اللہ تعالیٰ میرے معاملات میں اس کو شریک کر دیجئے قَيْنُسَبِّحَكْ قَثِيرًا تاکہ ہم مل کے قسرت سے آپ کی تسبیح بیان کریں وَنَذْكُرَكَ قَثِيرًا اور قسرت سے آپ کا ذکر کیجئے ذکر کریں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں قَالَ قَدْ اُوْتِي تَسُئُ لَكَ يَا مُوسَى اللہ نے فرمایا کہ جو آپ نے مانگا اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو عطا کر دیا آپ کو دے دیا گیا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور یقیناً ہم نے احسان کیا تم پر ایک اور بھی اِذْ اَوْحِيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا اب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں ایک تو پہلا احسان کیا کہ تمہاری مدد کے لئے حارون جیسے تم نے مانگا ہم نے میں دے دیئے دوسرا کیا تھا کہ ہم نے جب ہم نے الہام کیا آپ کی ماں کے دل میں مایوحہ جو ہم نے الہام کرنا تھا اَنِقْذِفِهِ فِي تَابُوت وہ کیا الہام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں باندھ کر کے یعنی ڈال کے آپ دریاں میں ڈال دیجئے فَقْذِفِهِ فِي الْيَمِّ پھر اس کو ڈال دیجئے دریاں میں یعنی پہلے اس کو تابوت کے اندر ڈالیے ایک صندوق کے اندر اور اس کے بعد اس صندوق کو آپ پانی میں ڈال دیجئے فَلْيُلْقِهِ الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ پھر دریاں اسے ساحل پر ڈال لے گا یعنی دریاں خود بخود اس کو ساحل پر لے جائے گا یعخدہ عدوولی وعدووللہ اس کو لے لے گا اس صندوق کو اٹھا لے گا میرا اور تمہارا اس کا دشمن یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اس کو اٹھا کے لے لے گا یعنی فیرون اس کا فیملی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے فیرون جیسا بادشاہ ظالم جو بچوں کو قتل کر رہا تھا جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اللہ نے اس کے گھر والوں میں اور اس کے دل میں حضرت موسیٰ کیلئے محبت ڈال دی وَلِتُسْنَعَا عَلَى عَيْنِ اللہ کہتا ہے تاکہ اس لیے تو آکے تم میری نظر میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے میری رہنمائی میں آپ پرورش پائیں اس تمشی اختو کا جب تیری بہن جا رہی تھی ساتھ ساتھ اب ہوا یہ کہ جب اس کی والدہ نے ڈالا سندوق کو تو ساتھ اپنی بیٹی جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو تم نہ ساتھ ساتھ پیچھے چلتی رہو اس کے ساتھ ساتھ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی رہو اس دریا کے ساتھ ساتھ کہ دیکھو یہ کہاں پہ جاتا ہے تو وہ جو بہن تھی ان کی وہ ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ سندوق جا رہا ہے پانی کے اندر اب وہ جہاں پہ جب سندوق کو حضرت آسیہ جیسے حدیث میں آتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں دی آتا ہے سیرت نگاروں نے بھی لکھا جو فیرون کی جو اہلیہ تھی جو مسلمان ہوگی ایمان لے آئیں انہوں نے اٹھا لیا اس سندوق کو تو اس وقت اس کے بعد انہوں نے فیرون کو پیش کیا جا کے اور فیرون کا پھر معاملہ ہوا لمبا اس کا ذکر بھی اللہ تعالی جا کے کریں گے اس کے بعد جب دودھ پلانے کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اللہ تعالی عن قریب اس کو تجھے تمہارے پاس واپس لوٹا دے گا تم اللہ کے حکم سے اس کو پانی میں ڈال دو انہوں نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو پانی میں ڈال دیا اب اللہ نے کیسے کیا کہ اس نے دودھ پینے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ جو ان کی بہن جاری تھی سات مہاں پہ ان کی بہن نے کہا کہ دیکھی یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تو انہوں نے ادھر ادھر پتا کروایا کوئی دائی کوئی عورت دودھ پلا دے اس بچے کوئی دودھ نہیں پی رہا تو انہوں نے کہا میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو اگر دودھ پلائے گی تو یہ اس کا دودھ پی لے گا تو انہوں نے کہا وہ کونسی خاتون ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو حضرت موسیٰ کی والدہ تھی ام موسیٰ ان کو بلایا اور انہوں نے جب دودھ پیلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا تو انہوں نے ان کی والدہ کو بطور دائیہ کے طور پر وہاں پر رکھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پھر قریب آگے اور انہوں نے دودھ پیلایا اور ان کی پرورش وہاں سے ہو تو اللہ نے کہا استمشی اختکا جب تیری بہن چل رہی تھی ساتھ ساتھ فَتَقُولُوا اور وہ کہہ رہی تھی کہ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَقْفُلُوا کیا میں تمہیں خبر دوں اس چیز کے بارے میں جو اس کی کفالت کر لے جو اس کو دودھ پلا دے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَا پھر ہم نے لٹا دیا فَرَجَعْنَاكَ پھر ہم نے تجھے لٹایا تیری ماں کے پاس قَيْ تَقَرَّعِنُهَا تَاکِ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں وَلَا تَحْزَنَ اور تاکہ وہ غم نہ کریں وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور تُو نے ایک جان کو پھر قتل کیا بعد میں جب حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے فَنَجَّعْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ تو ہم نے آپ کو نجات دی غم سے وَفَتَنْنَاكَ فُتُونَا اور تجھے آزمایا کئی آزمائشوں سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اپنے احسانات بیان کر رہے ہیں کہ تُو نے پھر قتل بھی کیا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا وہاں سے فَلَبِثَسِنِنَ فِي أَهْلِ مَدِيَنَا پھر تُو کئی سال مدین میں دہرا رہا ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْنِيَا مُوسَىٰ پھر تُو آیا وقتِ مقرر پر اے موسیٰ علیہ السلام تو یہ سارے اللہ نے ایونٹس بتائے تو یعنی اپنی شادی کے بعد اپنے اہل و ایال کو لے کے جب وہاں سے نکلے مدین سے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا وَسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِ اور میں نے تجھے بنایا اپنے لئے خاص میں نے اپنے لئے تجھے خاص کر دیا اِذْحَبُ أَنْتَ وَأَخُوْكَ وَآیَاتِ آپ جائیے اور آپ کے بھائی بھی ساتھ آپ کے جائیں میری نشانی کے ساتھ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور بلکل بھی میری یاد میں اپنے سستی نہیں کرنے تو اس سے پتا چلا اللہ کے دین کے کام میں جب بھی انسان کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے تو بہت اہم ہے کہ اس وقت انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر قسرت سے ہونا چاہیے اِذْحَبَا إِلَا فِرَعَوْنَ آپ دونوں جائیے فیرون کے پاس اِنَّهُ تَغَا بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنًا اس کے لئے کوئی نرم بات کیجئے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے وہ او یخشا یا وہ ڈر جائے سبحان اللہ درہ دیکھئے گا اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور حارون کو کہ فیرون سے جب آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے تو آپ اس کو ہلکی نرم بات کہیں کیوں اس کا فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو وہ بجائے ریاکشن میں آنے کہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے تو یعنی فیرون جیسی قوم کو فیرون جیسے بادشاہ کو تاغود کو جو اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا اس کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اس سے بھی بات کرنی ہے تو کس طرح بات کرنی ہے نرم سے اس کا مطلب ہے نرم بات کی کا اثر فیرون جیسے بندے کے اوپر بھی ہو جاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اللہ معاف کریں ہم تو بالکل opposite کرتے ہیں ٹھیک ہے قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا انہوں نے کہا دونوں نے کہ اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے اے ہمارے رب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے او اَنْ يَتْغَا یہ بہت سے نہ بڑھ جائے ہمارے معاملے میں قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا انہوں نے کہا تم ڈروں اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں تم دونوں کے ساتھ ہوں کس طرح تمہارے ساتھ ہوں اَسْمَعُ وَأَرَا کہ میں تمہیں سنتا بھی ہو اور میں تمہیں دیکھتا بھی ہو فَأَتِيَاهُ فَقُولَ پس جاؤ اس کے پاس اور تم دونوں جا کے اس کو کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكُ ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وَلَا تُعَذِّبْهُم اور ان کے اوپر عذاب ان کو سزا نہ دیجئے ان کے اوپر جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں وہ بند کر دیجئے قَدْجِئِنَا قَبِي آیَتِمْ مِنْ رَبِّكُ ہم آئے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْهُدَى اور سلامتی ہے ہر اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے اَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا کہ اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا اور جس نے مو پھیرا اس کے لیے عذاب ہے قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى انہوں نے کہا فیرون نے سب سے بات سنی تو سب سے پہلے جواب دیا اچھا مجھے اپنے رب کا تعریف کروا ہو تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ قَالَ رَبُّنَ الَّذِي اَعْتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی اشل اصل شکل و صورت ادا کی فُمَّ حَدَا پھر ان کی رہنمائی کی یعنی جس نے پیدا کیا اللہ نے سب کو اس کی شکل و صورت بنائی اور پھر اس کی رہنمائی کی دنیا کے معاملات میں دین کی طرف دونوں معاملات ہو سب قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى انہوں نے کہا اچھا تم اب آکے دین کی طرف باتیں کرنے لگے اور تم سے پہلے وہ تمہارا خدا کی در گیا پہلی قوموں کا کیا ذکر ہے ان کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا گیا تھا باتیں کی ہی تھی اللہ نے انہوں نے کیا کہا قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ فِي كِتَاب کہ ان قوموں کا ذکر ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے لکھا ہوا موجود اور تمہارے لئے زمین کو بچھونا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبْلَ اور تمہارے لئے اس میں رستے چلائے رستے بنائے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی نازل کیا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّ پھر اس نے اس سے سبزی کی مختلف اقسام نکالی قُلُو وَرَعُوا اَنْعَامَكُمْ تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں اپنے جانوروں کو کھلاو چراؤ بشک اس میں نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی کی طرف ہم تمہیں لٹا دیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَتًا اُخْرَا اور اسی زمین اور مٹی سے تمہیں اللہ کہتے ہیں ہم دوبارہ نکالیں گے وَلَقَدْ عَرَيْنَهُ آیَاتِنَا كُلِّهَا اور ہم نے فیرون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں فَقَذَّبَوْا عَبَا اس نے جھٹلایا اور انکار کیا قَالَ اَجْئِتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ اَيَا مُوسَى اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے پاس اس لئے آئے ہیں تاکہ تم آپ ہمیں نکال دیں ہماری زمین میں سے بِسِحْرِكَا اپنے جادو کے ساتھ اے موسیٰ آپ اس لئے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہماری زمین سے جادو کے ساتھ نکال دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا موجزات دکھائیں فَلَنَقْتِيَنَّكَ بِسِحْرِمْ مِثْلِ پس ہم ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں اس طرح کا جادو جو تم نے ہمارے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے آگے ہم نے پڑھا پیچھے بھی پڑھا بلکے کہ اس نے کہا ایسا کرو اپنے درمیان اور تمہارے درمیان ہم ایسا کر لیتے ہیں ایک وعدہ مقرر ایک ٹائم مقرر کر لیتے ہیں ایک ایونٹ کی ڈیٹ تیہ کر لیتے ہیں لا نخلفو نحن ولا انتا نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے نہ آپ اس کی مخالفت کرو گے یعنی ہم ایک ایسی ڈیٹ اور ایسا دن تیہ کر لیتے ہیں جس دن ہم مقابلہ کریں گے آپس میں مکان ان صبح اور ہم ایک بڑے ہموار اور کھلے میدان میں کٹھے ہوں گے ایک پنڈال کے اندر کٹھے ہوں گے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو اگر تم چاہتے ہیں کہ پبلک میں مقابلہ ہو لوگوں کے سامنے ہو اور کھلی زمین میں العلان مقابلہ ہو تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ مقابلہ ہم اس دن کرتے ہیں جس دن تمہاری عید ہے جس دن تمہارے میلے لگتے ہیں جس دن تم خوشیہ مناتے ہو جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اب حضرت موسیٰ نے کیوں کہا اس لیے چاہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تاکہ دنیا ساری دنیا دیکھے حق کو دیکھے باطل کو ختم ہوتے دیکھے اچھا فیرون سمجھ رہا تھا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی جب سارے دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس کو بڑا فخر تھا کہ ہمارا جادو جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اور یہ کیا ہوگا یہ ختم ہو جائے گا لوگوں کے سامنے فیرون کی اس کی جو بات ہے اس کی وہ اوپر ہو جائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود تجویز بھی ایسا کروں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم وعدہ ہے تمہارا میلے کے دن کا وَأَيُّحْشَرَ النَّاسُ دُحَا اور صبح کے وقت لوگوں کو اکٹھا کیا جائے سارے جمع ہو جائے فَتَوَلَّا فِرْعَونُمْ پھر لوٹ گیا فیرون فَجَمَعَ كَيْدَهُ اس نے جمع کیا اپنی چال اپنے داؤ کو جمع کیا ثم آتا پھر وہ آیا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے سارے اپنے چال اپنے جادوگرہ سب کچھ لے کے جو تیاری کرنی تھی کر کے وہ جمع ہو گئے قَالِ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فیرون کے لشکر کو فیرون کے جو جادوگروں کا جو گروپ تھا اور لشکر تھا اس کو جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی آپ نے کہا خرابی ہے تم پر درو تم اللہ سے لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اللہ پر جھوٹ نہ باندو فَيُسْحِدَكُمْ بِعَذَاب وہ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے گا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا اور نامراد ہوا وہ بندہ جس نے جھوٹ باندھا وہ بندہ جس نے جھوٹ باندھا ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَوْ اچھا ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آغاز سے پہلے ان کو تنبیہ فرمائی نا کہ تم جادو کر کے آئے اور پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَا کہ جب بھی جادو کر آتے ہیں تو جب بھی وہ جادو کرتے ہیں تو کوئی اچھی نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور تمہیں بھی بتائیں اپنے جادو کی حقیقت کیا یہ سب شعبدہ بازی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ بات کہی تو ان کے دل میں یہ بات آئی ان کے دل میں بات لگی ان کے دل میں حق لگا انہوں نے پتا چل گیا کہ یہ بات واقعی درست ہے تو انہیں کیا کیا آپس میں مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں رسک لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ بات تو درست کر رہے ہیں حضرت موسیٰ پھر اس کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچے انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے اور انہوں نے کہا لوگوں کو یہ دور جادوگر ہیں اور یہ اس لیے آئے ہیں یہاں پہ تاکہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین میں سے اپنے جادو کے ساتھ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَعَ اور تمہارا اچھا طریقہ لے جائیں یعنی تمہارے اچھے معاملات کو ختم کر دیں فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ پس تم اکٹھے کر لو اپنی چالوں کو ثُمَّعْتُو صَفَّ پھر آؤ تم صف بنا کر تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مقابلہ کریں گے سارے پرزور مقابلہ ہوگا اور سارے مل کے صف کے ساتھ ہم ان کو ختم کریں گے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اِسْتَعْلَ اور آج کے دن کامیاب وہی ہوگا جو غالب آئے گا یعنی جو غالب آگیا اس کا مطلب وہ حق پر ہے قَالُوا یَا مُوسَى انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام اِمَّا أَنْ تُلْقِيَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَا آپ بتائیے کہ آپ سب سے پہلے اپنا پیش کریں گے یا ہم پیش کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے پیش کریں علماء نے بیان کیا کہ ہمیشہ جب بھی آپ کا کسی سے آرگیومنٹ ہو حق اور باطل کی بات ہو تو ہمیشہ سب سے پہلے آغاز نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ پہلے اپنا موقف پیش کر کوئی آرگیومنٹ ہو کوئی ڈیبیٹ ہو تو ہمیشہ ان کو کہنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے فَإِذَا حِبَالُهُمْ مَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُوا إِلَيْهِ مِنْسِحْرِهِمْ ان کی رسیاں اور ان کی لاتھیاں خیال میں آئیں اس کے مِنْسِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعَا کہ جن کے اوپر ان کا جادو تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں یعنی جن لوگوں کو اوپر ان نے جادو کیا بیسیکلی ان کی رسیاں اور لاتھیاں تھیں انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو کیا لوگوں کو لگا جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور لوگوں کو لگا جیسے وہ رسیاں اور لاتھیاں سام بن کے دوڑ رہی ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اور لوگ ایران ہو گئے اور لوگ ڈر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اچانت دل میں در لگا یہ تو معاملہ خراب ہو گیا یہ تو مجھے لگتا ہے معاملہ یعنی یہ تو مقابلہ بڑا سخت ہے قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلَا ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ دریئے نا آج آپ ہی غالب ہوں گے وَأَلْقِمَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنْعُوْ آپ کے ہددائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے اس کو ڈالی ہے وہ سب کچھ کھا جائے گی جو یہ سب کچھ معاملہ کر رہے ہیں جنہوں نے بھی کام کیے سب کا سب وہ ہڑپ کر جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادو اور فریب ہے دوک ہے ریالیٹی کو بھی کچھ نہیں اور جب بھی جہاں کئی بھی جادوگر آتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتے ہمیشہ نقصان میں جاتے ہیں یعنی کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈالا اور اس نے کھا لیا اور انہوں نے حق دیکھ لیا تو فوراں کیا کیا سارے جادوگر سجدے میں گر گئے انہوں نے کہا ہم ایمان لے کے آئے حارون اور موسیٰ کے رب پر یہ موسیٰ تو تمہارا بڑا جادوگر ہے جس میں تمہیں یہ سکھایا ہے یہ تمہاری چال ہے پسند قریب میں تمہارے کاٹوں گا ہاتھوں کو ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلافِ ان تمہارے پیروں کو بھی کاٹوں گا مخالف سمجھ سے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُعِ النَّخْرِ اور میں تمہیں ضرور سولی دوں گا کھجور کے تنوں کے ساتھ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اور تم خوب جان لوگے کہ زیادہ سخت عذاب دینے والا کون ہے اور دنیا میں کون زیادہ دیر تک رہنے والا ہے یعنی جو بندہ مر جائے گا تم لوگ ختم ہو جاؤ گے دیکھنا میری بادشاہت قائم رہ گی قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ اور نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اس چیز پر جو ہماری رب کی طرف سے آیات اور نشانیاں آئیں وَالَّذِي فَطَرَنَا اور اس پر بھی ہم کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا یعنی اللہ کی بات پر ہم کبھی بھی تجھے تحمیت نہیں دیں گے یا ترجیح دیں گے فَقْضِ مَا أَنْتَقَاز جو تُو کر سکتا ہے کر لے اِنَّمَا تَقْضِي هَذِي الْحَيَاتِ تو جو بھی کر سکتا ہے اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے تیرا بس تو اس دنیا میں ہی چلے گا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ہم ایمان لائے اپنے رب پر لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَاعَانَا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اس گناہ کو بھی معاف کر دے کہ تُو نے ہمیں مجبور کیا جادو کرنے پر یعنی جادو کے لئے تُو جو ہمیں لے کے آیا تھا یہاں پہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی معاف کر دے اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے بس وہ بے شک وہ یقیناً وہ شخص جو آیا اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر فَإِنَّ لَهُ جَحْنَّم لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نا اس میں وہ زندہ رہے گا نا اس میں اس کو معطائی وَمَنْ يَعْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو بندہ ایمان لے کے آیا مومن ایمان کے حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ اس نے نیک عامال کی ہوں گے فَأُلَاہِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا اس کے لئے بہت بلند درجات ہوں گے اللہ کے ہم جنات و عدن انتجری من تحتیل انہار باغات ہوں گے ہمیشہ کی کے چلتی ہوں گے اس کی نیچے سے نہریں خالدین افیحہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّا اور یہ جزا ہے یہ ریوارڈ ہے اس چیز کے لئے جس نے اپنا تذکیہ کیا اپنی پاک صاف کی اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک صاف کیا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَا مُوسَى اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ان اصری بھی عبادی کہ اپنے بندوں کو لے کے میرے بندوں کو لے کے رات و رات نکل جائیے فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسَا پھر آپ عصا مار کے اپنی لاتھی مار کے سمندر کے اندر خوشک رستہ بنا لی یعنی اللہ درہ نے حکم دیا کہ آپ رات و رات لے جائیں رستے میں سمندر آئے گا آپ اپنی لاتھی ماریے گا تو خوشک رستہ بن جائے گا لا تخاف درکن ولا تخشا نہ تجھے پکڑنے کا کوئی خوف ہوگا اور نہ تجھے غرق ہونے کا کوئی ڈر ہوگا یعنی نہ تجھے سمندر کچھ کہہ سکے گا نہ فیرون کے لشکر تجھے پکڑ سکیں گے آپ رات و رات نکل جائیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والے فَأَتْبَعَهُمْ فِرَعُونُ بِجُنُودِهِ فیرون کو جب پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی یعنی بنی اسرائیل کو لے کے لات و رات نکل گئے ہیں تو اس نے فالو کیا اپنے لشکروں کے ساتھ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ تو دھامپ لیا سمندر میں سے جو دھامپا اس کو جو دھامپنا تھا اس نے دھامپ لیا یعنی سمندر کے اندر وہ غرق ہو گیا پانی کے اندر وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى اور گبراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو وَمَا هَدَى اور نہ تھی وہ ہدایت والی قوم اور نہیں انہوں نے کوئی ہدایت پائی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوبِكُمْ یقیناً ہم نے آپ کو نجات دی آپ کے دشمن فرعون سے وَاَعَدْنَاكُمْ جَانِبَالطُّورِ الْأَيْمَن اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور پہاڑ کی دائیں جانب یعنی جانب موسیٰ علی صلی اللہ 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 علیہ وسلم کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا جسے وَلَا تَتْغَو فِهِ اور نہ تم سرکشی کرو اس میں حد سے بڑو نہیں اگر تم نے سرکشی کی اور تم نے نافرمانی کی اللہ کی خاص طور پر حلال و حرام کے معاملے میں تو تم پر میرا غزب حلال ہو جائے گا تم پر نازل ہوگا میرا غزب وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَا اور جس کے اوپر میرا غزب نازل ہو گیا وہ بندہ پھر نستو نبود ہو گیا خلاق ہو گیا ختم ہو گیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک میں ماف کرنے والا ہوں لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِرَ صَالِحَا ہر اس شخص کو جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے ثم محتدہ اور پھر وہ ہدایت پر ڈٹا رہا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اور اے موسیٰ علیہ السلام تجھے اپنی قوم سے کیا چیز جلدی میں لے آئی اب ہوا یہ جیسے آپ کو پہلے بتا ہے کہ ہم نے بتا کہ بچھڑے کو انہیں منایا اپنا خدا بنا لیا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی کچھ لوگوں کے انتخاب کیا کہ ہم جا کے اللہ کے پاس جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اللہ سے معافی مانگ کے آئیں گے کوہی تور میں تم میرے ساتھ چلو وہاں پہ گئے تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پہلے حلاق کر دیا بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دی یہ تو بے وقوف لوگ تھے اگر تنہیں پہلے ہی لا کرنا تھا تو پہلے ہی لا کر دیتا اللہ نے ان کو ان پر احسان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو زندہ کر دیا اچھا جب یہ جا رہے تھے وہاں پہ پہاڑ پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ لوگ جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ جلدی بھاگ کے آگے نکل گئے اور جا کے فوراں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے جہاں پہ اللہ نے ان کو بلایا تھا ابھی قوم کے لوگ پیچھے آرام سے آرہے ہیں چلتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھایا کہ اے موسیٰ تم اتنی جلدی کیوں آگئے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیکی کے کاموں میں اور اس اچھائی کے کام میں کتنی جلدی نبی کا کام ہمیشہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا نیکی کے کام میں ہمیشہ آگے بڑھ بڑھ کے جانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہی کرنا چاہیے ہر بندے کو کہ نیکی کا کام میں مسابقت ہونا چاہیے کمپیٹیشن ہونا چاہیے اور اس سے علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیونکہ وہ جو لذت مل دی تھی اللہ سے بات کر کے ان کو وہ لذت اتنی زیادہ ہوتے تھی ان کو مزا آتا تھا کہ بقاعدہ وہ جو جو ہے نا انہوں نے جلدی کی اس معاملے تو اللہ تعالیٰ نے بوچھا کہ موسیٰ بتاؤ کہ تم جلدی کیوں آئے اپنی قوم کو چھوڑ کے ان کی قوم سے بھی پہلے آگئے ہو انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں جلدی اس لئے آئے ہوں تاکہ تم اس سے راضی ہو جائے یعنی میں چاہتا تھا کہ تم نے مجھے کوئی حکم دینا ہے تم نے مجھ سے کوئی تقاضی کرنا ہے تو میں چاہتا تھا میں جلدی تیرے پاس حاضر ہوں تاکہ تم اس سے راضی ہو جائے میں تیرے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یقیناً تمہاری قوم جو ہے ہم نے اس کو آزمائش میں ڈال دی ہے تمہارے بعد اور سامری جو شخص تھا اس نے گمراہ کر دیا اس کو یہ سامری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا لیکن فیرون کے بڑے قریب ہو گیا تھا اور انتہائی یہ گمراہ قسم کا آدمی تھا لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا اس لیے اس نے کیا کیا کہ ویسے تو فیرون کے قریب تھا اور فیرون کے ساتھ بڑے اس کو فائدے بھی آزل ہوئے لیکن جب قوم کے ساتھ نکلنے لگا تو یہ بھی نکل گیا یہاں پہ ان کے ساتھ آ گیا تو یہاں پہ آکے جو اصل بندہ جس نے منیادی طور پہ بچھڑے کی جو محبت اور اس کی عبادت کی جو روش جس کا آغاز کیا وہ اصل میں سامری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے مہاں سے تو غصے میں اپنی قوم کے طرف اور افسوس کرتے ہوئے ان نے کہا کہ اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا طبیل ہو گئی تم پر میری جدائی کی مدت یا تم نے چاہا کہ تم پر میرے رب کا غزب نازل ہو یعنی اس لیے تم نے نافرمانی کا کام کیا ہے کہ میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں اور میں نے تمہیں چھوڑی دیا تھا بالکل یا تم چاہتے تھے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غزب برسے فَأَخْلَفْتُمْ مُوْعِدِ پھر تم نے خلاف کیا میرے وعدے کو تم نے میری مخالفت کی میرے وعدے کی مخالفی کی جو بعدہ تمہیں کر کے گیا تھا کہ حضرت حارون علیہ السلام کو تم پر نگے بان منا کے گیا تھا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا حکم لینے جا رہا ہوں اور تم نے ڈٹے رہنا تم نے میرے بھائی کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو اسلاح پر گمزن رہنا ہے قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ان نے کہا کہ ہم نے نہیں آپ کے وعدے کی مخالفت کی اپنے اختیار سے وِلْفُلِ نہیں کیا ہم نے یہ کام بلکہ ہوا کیا بلکہ ہم پر بوجھ لادا گیا تھا قوم کے زیور کا جب فیرون کی قوم تباہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مال و مطا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا وہ ان کو مل گیا اب یہ سارا زیور وہاں سے اٹھا کے لے آئے بہت زیور سمان اور زیور لادا ہوا تھا اپنے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ زیور جو تھا یہ بہت بھاری تھا یہ ہم سے اٹھایا نہیں گیا ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو ڈال دیا آگ کے اندر فَكَذَلِكَ الْقَسْسَامِرِي اور اس طرح سے سامری نے یہ ماملہ کیا یعنی کیا کیا ہم نے آگ کے اندر اس کو ڈالا تاکہ ہم اس کو پگلا لیں اور یہ مختلف جو زیور بٹا ہوا ہے اس کو ہم پگلا کے ایک کوئی چیز بنا لیں اور تاکہ ہم اس کو اٹھا لیں تو سامری نے کیا کیا اس وقت یہ بن رہے تھے اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک بچھڑا بنا دیتے ہیں گائی کی شکل فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار پھر اس نے نکالا اس میں سے اس بچھڑے میں سے ایک اس کے جسم سے لہو خوار ایک گائی کی عواظ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے تمہارا معبود ہے وَإِلَهُ مُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے فَنَسِي اور موسیٰ تمہیں بھول گیا فَلَا يَرَونَ أَلَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو بچھڑے کو جس نے انہوں نے اپنا خدا بنایا تو وہ ان کو باتوں کی جواب ہی نہیں دیتا تھا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا آگے سے وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا اور نہ وہ اختیار رکھتا تھا ان کو کسی فائدہ دینے کا نہ کسی نقصان دینے کا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونَ مِنْ قَبْلُ اور یقیناً کہا ان سے حارون نے من قبل اس سے پہلے حضرت حارون کو ظاہرہ چھوڑ کے گئے تھے تو حضرت حارون نے ان کو سمجھایا يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِي اَوْرِ قَوْمْ تم آزمائے گئے ہو اس سے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَان تم ہارا رب اللہ رحمان ہے فَتَّبِعُونِ تم میری پیروی کرو وَعَطِعُوا عَمْرِي میرے پیچھے چلو سامری کو چھوڑ دو یہاں پہ فیرون یعنی یہاں پہ سامری تھا اور ایک طرف حضرت حارون تھا حضرت حارون ان کو اپنی طرف گائیڈ کر رہے تھے سامری نے ان طرف لگایا ہوا تھا قَالُ لَنَّ بَرْحَ عَلَيْهِ عَاقِفِينَ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس انہوں نے ایکسکیوز بہانہ کیا بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد حارون سے کہا اے حارون کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا ان کو سمجھانے سے جب یہ گمراہ ہوئے اللہ تتبعنی کہ تم نہ میری پیروی کرتے اس وقت فَعَصَيْتَ عَمْرِي کیا تم نے میری حکم کی نافرمانی کیا یعنی کس چیز نے تمہیں حکم دیا کس چیز نے تمہیں منع کیا تو تم میری بات نہ مانو جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ برائی کے پر چل رہے ہیں تم نے کیوں نہیں ان کو روکا اور تم نے کیوں میری نافرمانی کی قال اے ابن امہ انہوں نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے لا تأخذ بلحیتی نہ تم میری داڑی سے مجھے پکڑو ولا برعسی اور نہ میرے سر سے سر کے بالوں سے داڑی سے انہوں نے پکڑ لیا اس کو مجھے ڈر لگا اس بات کا کہ تو کہے گا کہ تُو نے فرقے میں ڈال دیا بنی اسرائیل اور اپنے درمیان تُو نے فرقے میں ڈال دیا بنی اسرائیل کو یعنی اس کے اندر تُو نے فرقے بنا دیا وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِ اور تُو نے نہیں خیال رکھا میری بات کا یعنی حضرت حارون نے کہا یہ جواب دیا کہ اصل میں میں نے انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں ان کو روکا انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلی بات ہے روکا جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے بہت زیادہ لڑائی اور انسس اس لیے بھی نہیں کیا کہ اگر میں انسس کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں نہ اتر جائیں لڑنا نہ شروع کر دیں تو اس فساد کو روکنے سے پہلے میں نے صرف ان کو نصیحت کی اچھے انداز سے اس سے زیادہ میں نے نہیں کیا قَالَ فَمَا خَطْبُكَيْا سَامِرِی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری تیرا کیا حال ہے تُو نے کیا کیا درہ یہ تُو اپنے بارے بتا قَالَ فَصُرْتُ بِمَعْلَبْ يَبْصُرُ بِهِ وہ بولا میں نے دیکھا جس کو انہوں نے نہیں دیکھا سامری نے جھوٹ بولا یا شیطان ہو سکتا اس کو نظر آیا سامری نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا ایک چیز کو دیکھا فَقَبَقْ تُقَبْضَتَمْ مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹی بھر لی میں نے ایک چیز کو دیکھا ایک فرشتے کو دیکھا اور اس کے قدم پہ ایک مٹی تھی جس کو میں نے پکڑا اور وہ مٹی میں نے اس کے اندر ڈالی تو یہ انسان اس کے اندر خدائی آوازیں ہیں خدائی اختیارات آنا شروع ہو گئے یہ اس طرح کی بات اس نے منا لی فَنَبَسْتُحَا تو میں نے وہ اس میں ڈال دی وَقَذَا لِكَ سَبْ وَلَتْنِ نَفْسِ اسی طرح سے میرے نفس نے مجھے پھسلا دیا اس نے کہا کہ اصل میں مجھے کوئی چیز نظر آئی تھی اور اس بھی بندہ ایک فرشتہ نظر آیا تھا اور اس فرشتے نے آکے مجھے یہ چیزیں دی تھی جس چیز کو میں نے استعمال کیا تو یہ چیز جو ہے پھر میرے ذہن میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ واقعی یہ خدا ہے اور مجھے لگا کہ شاید یہی وہی ہے یہی ریولیشن میرے اوپر ہو رہے ہیں اس طرح کی اس نے بات اپنے لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسکیوز دیا یا تو اس نے جھوٹ بولا یا واقعی شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہوگا واللہ حوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ یہاں سے نکل جاؤ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ پس دنیا کی زندگی میں انتقور الامثاز تو ہمیشہ یہی کہتا رہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوے اللہ نے پھر ان کے پر ایسی بیماری ڈالی کہ اس کے جسم کی ایسی بیماری ہو گئی اس پر ایسی بیماری اللہ نے ڈال دی سزا کے طور پر کہ پھر کوئی بندہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا اور وہ کہتا تھا ہم اس سے دور ہو جو مجھے کوئی ٹچ نہ کرے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْتُخْلَفَ اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز اس کی مخالفت نہیں کر سکے گا وَنظُرْ إِلَىٰ إِلَاهِكَ الَّذِي غَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفَ اور تُو اپنے خدا کو دیکھ جس پر تُو جمع ہوا بیٹھا تھا لَنُحَرِّقَنَّهُ ہم تیرے خدا کو جلا دیں گے ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّنَسْفَ پھر ہم اس کو بکھیر دیں گے اس کی دریاں کے اندر اڑا کر یعنی یہ تمہارا خدا جو تھا جس کو بچھڑے کو تم نے بنایا اب دیکھو کہ کس طریقے سے ہم تمہارے خدا کو جلاتے ہیں اور اس کو پانی کے اندر جلنے کے بعد اس کی راہ کو ہم پانی کے اندر بھا دیں گے اور اڑا دیں گے اِنَّمَا اِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلَهَا اِلَّهُ تمہارا خدا تو یقیناً وہ اللہ ہے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود وَسِعَكُلَّ شَيِّنْ عِلْمًا اور ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے قدالیکن قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَمْبَا اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر خبریں مَا قَدْ سَبَقْ ان لوگوں کی جو گزر چکے وَقَدْ آَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرَ اور یقیناً ہم نے تمہیں دیا اپنے پاس سے ایک نصیحت یعنی کتاب دیئے ہم نے اتا کی مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ جِسْنَا اسے اعراض کیا مُو بھیرا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وِزْرَ قیامت کے دن وہ گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر لے کے جائے گا خالدین فیہی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رائے گا جہنم میں وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ حِمْلَةِ اور بُرَا ہے ان کے لئے قیامت کے دن کا بوجھ يَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُور جس دن سور پھونکا جائے گا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِنْ زُرْقَ اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن مجرموں کی آنکھیں نیلی ہوں گی اندے ہو جائیں گے مجرم جیسے آگے بھی اللہ ذکر کریں گے مجرم جو ہے قیامت کے دن اندے ہو جائیں گے ان کے آنکھیں نیلی ہو جائیں يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو کہیں گے اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرَا ہم دنیا کے اندر تو صرف دس دن رہیں نَحْنُ عَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اللہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمَا اس میں اس دن جو سب سے صحیح رستے پر چلنے والا ہوگا ان میں سے جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا سب سے زیادہ ذہین اور فتین ہوگا اس کا کہنا یہ ہوگا کہ ہم تو صرف ایک دن دن دنیا میں رہیں وَيَسْأَلُونَكْعَنِ الْجِبَالِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّ نَسْفَا کہہ دیجئے ان کو میرا رب اڑا کر بکھیر دے گا قیامت کے دن قرآن مجید میں اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پہاڑوں کو پہلے پیس دیں گے پیسنے کے بعد اللہ تعالی ان کو ہوا کی طرح اڑا دیں گے اور پھر وہ روحی کی طرح جس طرح گرد نہیں اڑتی اس طرح سے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو پہاڑوں کو تو معاملہ ہی ہوگا اللہ ان کو اڑا دے گا فَيَذَرُوْهَا قَعَنْ صَفْصَفَا پھر اللہ تعالی زمین کو ایک سیدھا ہموار کر دے گا میدان بنا دے گا چٹیل میدان صاف ہو جائے گی پہاڑ ظاہر ہے ساری چیزیں کیا ہوں گی اللہ تعالی پیس کے اڑا دیں گے اور زمین بلکل سیدھی ہو جائے گی لَا تَرَا فِيَهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا آپ نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑ پن نہیں ہوگا زمین میں وَلَا أَمْتَا اور نہ کوئی بلند نقام ہوگا بلکہ اللہ پیس کے اس کو بلکل آگے اللہ تعالی زکر کریں گے کہ اللہ تعالی زمین کو کھینچ کے لمبا کر دیں گے بلکل کھول دیں گے پھیلا دیں گے زمین اور جہاں تک پھیلے گی بلکل اور اس میں سے ہر چیز سیدھی ہو جائے گی سفید چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی کوئی چیز اور پہاڑ اللہ تعالی نکال کے آؤ اس طرف سارے لوگ جو ہیں قبر سے نکل کے کیا کریں گے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے لا عوض اللہ نہیں کوئی کجی ہوگی اس کے لیے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَات سارے بندے سیدھے رستے کی طرف ایک ہی رستے پر ایک طرف جہاں پہ ان کو پکارنے والا لے کے جا رہا ہوگا سارے چھپ کر کے چل رہے ہوں گے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَان رحمان کے لیے اس دن آوازیں بہت پست ہوں گی سارے قموش ہوں گے اللہ کے ڈر سے فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسَا اور پھر سارے تم نہیں سن سکو گے سوائے سرگوشیوں کے یعنی اگر کسی نے کوئی بات بھی کرنی ہوگی تو اللہ کے ڈر سے وہ اونچا نہیں بولے گا بلکہ آئیستہ آواز میں ڈر سے ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے ہوں گے یوم اِذِ اللَّا تَنْفَعُوا الشَّفَاعَةُ جس دن کسی کو سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی اِلَّا مَنْ أَذِنِ لَهُ الرَّحْمَان سوائے اس کو جس کو رحمان نے اجازت دے دی وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَ اور ایسی بات جو اللہ ترہ نے پسند لی یعنی قیامت کے دن کوئی بندہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کسی کے حق میں کر سکے گا نہ کوئی سفارش کر سکے گا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے منافع ہوگی کوئی بھی نہیں کر سکے کیسے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے وَمَا خَلْفَاُن جو ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا لیکن وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ قیامت کے دن چہرے جو ہیں وہ جھک جائیں گے ہیں کس کے لیے؟ الحی القیوم کے لیے جو زندہ ہے اور جو قیوم ہے جو قائم کرنے والا اور قائم رکھنے والا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اور نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا تباہ ہو جائے گا وہ بندہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو کرے گا کوئی نیکی کا عمل وَمُؤْمِنٌ اور وہ مُؤْمِن بھی ہوگا ایمان والا ہوگا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا نہیں ہوگا اس کے لیے اسے کسی ظلم کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا اس کو کوئی خوف ہوگا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا هُو قُرْآنَ عَرَبِيَّ اور اسی طرح سے ہم نے نازل کیا قرآن مجید کو عربی زبان میں وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور ہم نے اس طرح اس میں مختلف طرح سے مختلف انداز سے بار بار ہم نے ڈراؤے جو وعید ہے ہم نے سنائی لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں پرہزگار ہو جائیں اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرَ یا وہ پیدا کر لیں ان کے لیے کوئی نصیحت فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ پس بُلند ہوا اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے سچا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُوْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ وہ وہی آپ کی طرف جو کرنی ہے وہ پوری کر دیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور کہیے دعا کیجئے اللہ سے کہ اے میرے رب مجھے علم مزید بڑھا دیجئے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی طرف حکم نازل کیا امنا بھیجا فَنَسِيَا وہ بھول گئے ان سے غلطی ہو گئی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کا ارادہ کمزور تھا یعنی وہ پختہ ارادے والے نہیں تھے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کریں وہ آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ آبَا ساروں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال دے اور پھر تم مسئیبت میں پڑ جاؤ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا بے شک تمہارے لی جنت میں یہ ہے نہ تم بھوکے رہو گے نہ اس میں تم ننگے رہو گے یعنی جنت میں تمہارے لی اللہ تعالی نے رزق کا سمان بھی رکھا ہے اور تمہاری لی جنتی لباس بھی ہے وَأَنَّكَ لَا تَضْمَعُ فِيهَا بَلَا تَضْحَا اور یہ کہ نہ تم اس میں پیاسے رہو گے اور نہ اس میں تم دھوپ میں رہو گے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَان پس شیطان نے ان کو وصفصہ ڈالا ان کو بھکا دیا قَالَ يَا آدَمُ اس نے کہا اے آدم علیہ السلام کہ میں آپ کو ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو ہمیشکی کا درخت ہے جس کو کھانے کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے آپ کو موت نہیں آئے گی اور ایسی بادشاہت کی طرف نہ آپ کی رہنمائی کروں جو کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گی ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی فَأَكَلَا مِنْهَا ان دونوں نے کیا کیا اس درخت سے کھایا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئیں وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور انہوں نے جلدی سے کیا کیا جنت کے پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو چھپانا شروع کر دی ہے وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَقَبَا اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بحق گئے ثُم مَجْزَبَاهُ رَبَّهُ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھن لیا اس کے رب نے ان کو چھن لیا فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کو توبہ کا موقع دی ان کو توبہ کی وحادہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو ہدایت دی قَالَحْبِطَا مِنْهَا جَمِيعَا اللہ نے کہا تم دونوں اتر جاؤ سب کے سب بَعْضُكُمْ لِبَعْضِنْ عَدُوف تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے یعنی تمہاری اولادیں اور تم سب اتر جاؤ زمین میں تمہاری آپس میں تم ایک دشتر کے دشمن ہوگے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّهُدَا پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے فَمَنِتْتَبَعَ حُدَایا پس میری ہدایت کی جس نے پیروی کی فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَار نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ اور جس نے مو موڑا میرے ذکر سے میری نصیحت سے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْقَا تو اس کے لیے تنگ ہوگی زمین میں معیشت وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَى اور قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے اندھا قَالَ رَبِّ لِمَحَشْرَتَنِ عَامَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ آَيَاتُنَ فَنَسِيدَ اللہ کہیں گے اسی طرح سے ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں نشانی آئیں تو بھول گیا ان کو تو نے بلا دیا ان سب آیات کو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةُ تُنسَا اور آج اسی طرح سے تجھے بھی بلا دیا جائیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے نجزی من اصرفہ ہم بدلا دیتے ہیں اس کو جو حد سے نکل جائیں وَلَمْ يُؤْمِمْ بِ آیاتِ رَبِّهِ اور جو نہیں ایمان لے کے آئے اپنے رب کی آیات پر وَلَعَدَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَأَبْقَعَ اور آخرت کا عذاب بہت شدید اور باقی رہنے والا ہے اَفَلَمْ يَحْدِ لَهُمْ کیا اس حقیقت کیا اس حقیقت نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی کم احلق ناقب لہم کیا اس چیز نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی کہ ہم نے کتنی ان سے پہلے بستیوں کو حلاق کیا يَمْشُونَ فِي مَسَاقِنِ ہِن وہ ان کے گھروں کے اندر وہ ان کے مساقین کے اندر ان کی رہائش گاؤں کے اندر چلتے پھرتے ہیں اِنَّ فِي دَعْلِكَ لَا آیَاتِن بے شک اس میں نشانیاں ہیں لِوْلِ النُّهَا عقل والوں کے لئے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبْقَتْ مِنْ رَبِّكَ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات تیانا پا چکی ہوتی لَقَانَ الْعِزَامًا تو یہ ضرور آتا ان کے اوپر عذاب وَأَجَلُمْ مُسَمَّا اور ایک مقررہ مدد تک فَاسْبِرْ عَلَا مَا يَقُورُونَ فَاسْبَرْ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر جو یہ کہتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور تعریف کیجئے آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے قَبْلَ تُلُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی تحجد کے وقت یا پھر عشاء کی نماز یا ساری جو نمازیں ہیں جو سورج سے پہلے ہیں وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور جو غُرُوب سے پہلے وَمِنْ آنَائِ اللَّيْلِ اور کچھ رات کی گھڑیوں میں فَاسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ فَاسَابْ تسبیح کیجئے دن کے کناروں میں یعنی دن کے شروع اور اینڈ پہ جو آغاز اور اس کا اینڈ ہے لَعَلَّكَ تَرْضَى تَاکہ تم خوش ہو جاؤ وَلَا تَمُدَّ النَّعِنِكَ وَرْنَا آپ پھلائیں اپنی آنکھیں اِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا آپ نہ پھلائیں اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کی ان کے گروہوں کو عطا کی کس لیے دنیا کی نمائش کے لیے دنیا کی خوشی اور دنیا کی بناوٹ کے لیے آرائش کے لیے اس کی طرف آپ اپنی نظریں بالکل نہ ڈالیے کیوں؟ نِنَفْتِنَهُمْ فِي یہ ہم نے ان کو اس لی دی ہیں تاکہ ہم ان کو آزمائیں ان کو فتنے میں مبتلا کریں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَا اور آپ کے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے اہل و ایال کو اپنی فیاملی کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر ڈٹے رہیے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى ہم ہی آپ کو رزق دینے والے ہیں اور ہمیشہ عاقبت اور انجام پرہیزگاروں کے لیے وَقَالُوا لَوْ لَا يَعْتِينَ بِآیَتِمْ مَنْ رَبِّ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لاتے کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے کیوں نہیں تم اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لے کے آتے کوئی موجزہ لے کے آتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کے پاس جو پہلے صحیفیں ہیں ان میں نشانی آنے ہی چکی کیا انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا وَلَوْ أَنَّا أَحْلَكْنَاهُمْ بِعْدَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ اور اگر ہم ان کو حلاق کر دیتے کسی عذاب سے ان سے پہلے لَقَالُوا رَبَّنَا تو وہ کہہ دیتے وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَا کہ کیوں نہیں آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول بیجا یعنی رسولوں کے پہلے اگر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آتے ان کی بناہوں کی وجہ سے تو ہمیشہ وہ اللہ کے سامنے یہ ایکسکیوز پیش کرتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے تک کوئی رسول ہی نہیں بھیجا ہمیں آپ نے ڈرائے نہیں نہ آپ نے کوئی ہمیں تنبیح فرمائے فَنَتْتَبِعَ آیَاتِكَ اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم تیری آیات کی پہلوی کرتے مِنْ قَبْلِ أَنَّذِلَّ وَنَخْضَ اس سے پہلے کہ ہم زلیل ہوتے اور رسوا ہوتے قُلْ قُلُمْ مُتَرَبِّسُنُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سب منتظر ہیں فَتَرَبَّسُو تم بھی انتظار کرو فَسَتَعْلَمُونَ بس تم انقریب جان لوگے مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ کون ہے سیدھے رستے والا وَمَنْ احتْدَاء اور کون ہے جس نے ہدایت پائی تو یہاں پہ ہم اپنا ختم کرتے ہیں اپنے سپارے کا اس کے بعد انشاءاللہ ستروا سپارا ہوگا سبحانک اللہم بحمدک اشتروا اللہ لا الہ الا انتا استغفر وقت وعیلی السلام علیکم